قَنَّهِ عَنِ التَّعْفِيْفِ يُقَفُ بِهِ عَلَىٰ خُرْمَةِ الظَّرْبِ بِدُونِ الْإِجْتِحَادِ فِي الْمِثَالِ مُسَامَحَةٌ وَالْأَوْلَاءَن يَقُولَكَ حُرْمَةِ الظَّرْبِ الَّذِي يُقَفُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهِ عَنِ التَّعْفِيْفِ وَالْمَقْصُودُ وَازِحٌ گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے دلالت النص پڑھا بھی ثابت بدلالت النص بھئی دلالت النص سے جو حکم ثابت ہو اس کی بحث تھی بھئی آگے اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں قَنَّهِ عَنِ التَّعْفِيْفِ جیسے کہ اُف کہنے سے کہ نہیں ہے اُف کہنے سے جو روکا گیا ہے يُقَفُ بِهِ واقف ہوا جاتا ہے اس کے ذریعے علا خرمت الظَّرْبِ کس چیز پر جب اُف کہنے سے روکا گیا ہے تو اسی سے پتا چلتا ہے اسی کے ذریعے واقفیت ہوتی ہے کس چیز پر حرمت الظَّرْبِ پر بدونیل اشتہاد بغیر کسی اشتہاد کے عربی زبان جاننے والا خود ہی یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ جب اُف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے تو ضرب و شتم سے بطریقِ اولا منع کیا گیا ہے فِلْمِثَالِ مُسَامَحَتُنِ کہتے ہیں شارح مثال کے اندر مُسَامَحَت ہے بھئی بہت کس کی چل رہی ہے اَثَّابِتْ بِدَلَالَةِ النَّسِ وہ چیز جو کس کی جئے ثابت ہو یہاں لے کر آئے کاف کاف مثل کے معنی میں ہے اور تو یہ مثال ہوئی اور کس کی مثال ہوئی دلالت النَّس کی اور دلالت النَّس کی کیا مثال ہے نَهِ عَنِ تَعْفِیر یہ دلالت النَّس سے معلوم ہو رہی ہے یا خرمتِ ضرب معلوم ہو رہی ہے خرمتِ نَهِ عَنِ تَعْفِیر یہ تو براہ راست بھائی بھارت سے معلوم ہو رہا ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی تو دلالت النَّس سے کس چیز کا پتا چلا خرمتِ ضرب کا پتا چلا تو یوں کہنا چاہیئے تھا انہوں نے کہا کہ نہیں عنی تعفیف جیسے کہ نہیں عنی تعفیف ہے یعنی یہ مثال کس کی ہے دلالت حالانکہ یہ دلالت النس کی مثال یہ نہیں بلکہ آگے جو حرمتِ ذر تو اسی لئے کہا والاولا بہتر یہ تھا ایو قول ایو کہتے ہیں مصانف کا حرمتِ ذر بھی تاکہ بھئی مثال ممثل لہو کے مطابق ہو جائے بھئی یہ مثال ہے دلالت النس کے یہ جو چیز ثابت ہوئی کا حرمتِ ذر بھی جیسے کہ اس ذر کے حرمت جس پر واقف ہوا جاتا ہے میننن نہیں عنی تعفیف کس کے ذریعے نہیں عنی تعفیف نہیں عنی تعفیف کے ذریعے پتا چلتا ہے حرمتِ ذر کا والمقصود واضح اور مقصود کیا ہے واضح تو کہتے ہیں یہ مثال کے اندر مصنف نے چشم پوشی کی اور وہ صد سے کام لیتے ہوئے اس انداز میں عبارت کو ذکر کر دیا ہونا یوں چاہیے تھا کہ حرمتِ ذر ذر کے طریقے پر عبارت ہونی چاہیے تھی لیکن بہرحال کہتے ہیں مقصود واضح مقصود کیا ہے واضح ہے لہذا کوئی حرج نہیں اس کے اندر یعنی اللہ تعالی کا قول فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ کہ اپنے والدین کو اُفْ بِنَا کہو مَانَاهُ الْمَوْضُوعُ لَهُ اس کا معنی موضوع لَهُ کیا ہے کیا آگے بیان کر رہے ہیں بھئی کیا معنی ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنِ والدین کو اُفْ بِنَا کہو یہی معنی ہے نا یہی ہے یعنی نَهِ عَنِ تَقَلْ لَهُمِ بِعُفْنِ یعنی کہ اُفْ کہنے سے نَهِ ہے بھئی فَقَدْ بَس وَهُوَ ثَابِتٌ بِعِبَارَتِ النَّس اور یہ کس کے در یہ ثابت ہے یہ اُفْ کہنے سے جو نَهِ ہے روکا گیا ہے یہ عبارت النَّس سے ثابت ہے تو یہ ہوا اس کا لغوی معنی بھئی انہوں نے بتلایا تھا پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا تھا مطن میں کیا آیا تھا فَمَا ثَابَتَ بِمَعْنَ النَّس وہ جو ثابت ہو کس کے ذریعے مَعْنَ النَّس انہوں نے بتلایا تھا مَعْنَ النَّس یہ مَعْنَ لُغَوِی نہیں مراد بلکہ کونسا مَعْنَ مراد ہے مَعْنَ الْتِزَامِ مراد ہے وہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ جو مَعْنَ ہے نَهِ عَنِ التَّقَلْمِ بِأُفْن یہ ہے ثابت بِعْبَارَتِ النَّس یہ معنی لغوی ہے اس کا وَمَعْنَاهُ اللَّذِمُ الَّذِي هُوَ الْإِلَام اور اس کا معنی لازم کیا ہے اعلام اعلام نہیں بھئی یہاں ہونا چاہیے النَّهِ عَنِ الْإِلَام پیچھے کیا تھا نَهِ عَنِ التَّقَلْمِ نہیں ہے کیا کہنے سے اوف کہنے سے اس کے ساتھ کیا لازم ہے کہ نہیں ہے تکلیف دینے سے تکلیف دینے سے روکا گیا ہے وہاں کیا تھا اوف کہنے سے روکا گیا اس کے ساتھ کیا لازم ہے اوف کہنے سے بھی روکا گیا تو یہاں یوں ہونی چاہیے یہ عبارت بھئی اللَّذِي هُوَ الْنَهِ عَنِ الْإِلَامِ وہ جو تکلیف دینے سے روکا گیا ہے وہ دلالت النَّس وہ کیا ہے دلالت النَّس تو یہ ہے معنی لازمیت کا نہیں اوف کہنے سے جو روکا گیا یہ ہے ثابت کس سے عبارت النَّس اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے کہ تکلیف دینے سے روکا گیا ہے یہ ہے دلالت النَّس وَمَا ثَبَتَ مِنْهُ اور جو دلالت النَّس سے ثابت ہے وَحُرْمَةُ الزَّرْبِ وَشَّطْمِي وہ پیٹائی کرنے اور گالی دینے کی حُرْمَت ہے بھئی دیکھئے نَّس کا ایک ظاہری لغوی معنی ہے اس لغوی معنی کی دلالت ہوتی ہے پھر کس پر التزامی معنی پر اور یہ التزامی معنی یہ کیا ہے دلالت النَّس یہ کیا ہے دلالت النَّس والدین کو اللہ فرما رہے ہیں اُف نہ کہو اُف معلوم ہوا کیا معنی ہے اُف نہ کہو ان کو تکلیف نہ دو تکلیف یہ ہے دلالت النَّس دلالت النَّس ان کو اُف نہ کہو یہ یہ کس سے ثابت ہے عبارت النَّس اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو یہ ہے دلالت النَّس اور انہوں نے بات مطلب میں کیا کی تھی اَس ثابت بِ دلالت النَّس پھر اس دلالت النَّس سے آگے کیا ثابت ہوتا ہے دلالت النَّس کیا ہے کہ ان کو تکلیف نہ دو اس سے آگے پھر کیا ثابت ہوا کہ ان کو ان کے پٹائی کرنا بھی حرام ان کو گالی دینا بھی تو یہ دیکھو یہ جو یہ ہے ثابت بِ دلالت النَّس بھئی پٹائی کرنا اور گالی دینے کا حرام ہونا یہ ثابت ہوا کس سے دلالت النس سے لیکن یہ شارح یہ تقریر کر رہے ہیں بھئی شارح نے دلالت النس کس کو بنایا ان کو تکلیف نہ دو یہ کیا ہے اور پھر دلالت النس سے کیا ثابت ہے خرمتِ ضرب و شتم بھئی یہ کیا ہے کس سے ثابت جبکہ اور علماء لکھتے ہیں یہ خرمتِ ضرب و شتم یہی دلالت النس ہے یہی کیا ہے وہ اسی کو دلالت النس کہتے ہیں بھئی اور دوسر شرعی مثالیں جس کو ذکر کیا ہے اور لوگوں نے یعنی اور علماء نے جس کو ذکر کیا ہے مذکورتن فی المتولات وہ مذکور ہیں متولات متول طویل کیا ہوا یعنی بڑی کتابوں میں کس کے اندر تو وہ اور کہتے ہیں یہ ایک مثال انہوں نے ذکر کر دی اور مثالیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں بڑی کتابوں میں اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہے تو کہتے ہیں وہاں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں وَالثَّابِتُ بِهِ قَدْ ثَابِتِ بِالْإِشَارَةِ إِلَّا عِنْدَ تَعَارُزِ اور جو اس کے ذریعے ثابت ہو یعنی کس کے ذریعے دلالت النس کے ذریعے قَدْ ثَابِتْ بِالْإِشَارَةِ یہ کس کی طرح ہے ثابت بالإشارہ وہ جو اشارت النس سے ثابت ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے اور جو اشارت النس سے ثابت ہوتا تھا وہ کیا تھا قطعی تھا تو معلوم ہوا یہ بھی جو دلالت النس سے ثابت ہوگا وہ بھی کیا ہوگا قطعی ہوگا تو معلوم ہوا وہ بھی قطعی یہ بھی قطعی معلوم ہوا دونوں برابر درجے کے ہیں إِلَّا عِنْدَ تَعَارُزِ مگر تَعَارُزْ کے وقت تَعَارُزْ کے وقت تھی اشارت النس کو ترجیح ہوگی کس پر؟ دلالت النس پر بھی ورنہ یہ دونوں قطعی ہیں یعنی انہ دلالت ایضا کل اشارت فی کون ہا قطعیتا یعنی دلالت بھی اشارے کی طرح ہے قطعی ہونے کے اندر لیکن الاشارت اولا عند تعارضی لیکن اشارت جو ہے وہ اولا ہے یعنی اشارت النس اولا ہے تعارض کے وقت بھئی وَمِثَالُهُ اور اس کی مثال جو ہے قَوْلُهُ تعالی اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنًا اور جس نے قتل کر دیئے کسی مومن کو غلطی سے تو آذار کرنا ہے ایک گردن کو ایسی گردن جو مومن ہو بھئی کسی نے اگر غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا غلطی سے مثلا گولی چلائی شکار پر اور لگ گئی کسی مسلمان کو تو وہ مارا گیا بھئی تو اس صورت میں فَتَحْرِيرُ رَقَبَتِمْ مُؤْمِنًا تو کیا کرنا پڑے گا بطور کفارے کے ایک غلام ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا فَإِنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ الْكَفَارَةَ عَلَى الْخَاطِئِ بِعِبَارَةٍ نَصِبَتْ جب اللہ تعالی نے واجب کیا کفارے کو عَلَى الْخَاطِئِ خَطَى کرنے والے پر عبارتِ نَصِبَتْ کس کے ذریعے عبارتِ نَصب کے ذریعے یہ کفارہ کس سے ثابت ہے عبارتِ نَصب سے اوپر واضح لفظوں میں یہی بیان کیا گیا تو جب اللہ تعالی نے غلطی کرنے والے پر کفارہ واجب کیا عبارتِ نَصب سے تو دیکھئے کیوں واجب کیا کیونکہ اس نے جرم کیا اگرچہ غلطی سے ہو گیا لیکن جرم تو ہو گیا اب ایک شخص ہے وہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے کسی کو کسی مومن کو تو کس کا جرم بڑا ہے وہ غلطی کرنے والے کا یا یہ جان بوجھ کر کرنے والے کا جان بوجھ کر کرنے والے کا جرم بڑا ہے تو امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں جب چھوٹے مجرم پر کفارہ ہے تو بڑے مجرم پر بطریقِ اولا کیا آئے گا کفارہ چنانچہ وہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر قتل کرے اس پر بھی کفارہ آئے گا اسے بھی ایک غلام یا باندی کو کیا کرنا پڑے گا آزاد کرنا پڑے گا یہ وہ کس کے ذریعے صاحبی کرتے ہیں دلالت النفس کے ذریعے تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا أَوْ جَبَ الْكَفَارَةَ عَلَى الْخَاطِبِ بِعْبَارَتِ النَّصِبِ بس جب اللہ تعالی نے کفارہ واجب کیا عبارت النفس کے ذریعے غلطی کرنے والے پر وہو ادنا حالا اس حال میں کہ وہ ادنا حال والا ہے یعنی جنایت کے اندر جنایت میں وہ ادنا حالت والا ہے فَالْأَوْ لَا أَنْتَجِبَ عَلَى الْعَامِدِ تو اولا یہ ہے کہ عامد جانبوج کرنے والا تو جانبوج کرنے والے پر بھی واجب ہو وہو اعلی حالا اس حال میں کہ وہ اعلی حالت والا ہے کس چیز میں؟ جنایت میں وَبِهَادَ تَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رحمت واسعہ فِي وَجُوبِ الْكَفَارَةِ عَلَى الْعَامِدِ اور اسی کے ذریعے استدلال کیا ہے امام شافی رحم اللہ نے کفارے کے واجب کرنے میں عامد پر وہ اسی طرح استدلال کرتے ہوئے جانبوج کر قتل کرنے والے پر بھی کیا واجب کرتے ہیں؟ کفارہ جبکہ ہمارے نزدیک غلطی سے جو قتل کرے اس پر تو کفارہ ہے جو جانبوج کر قتل کرے اس پر کفارہ نہیں ہے بھئی وَنَحْنُ نَقُولُ اور ہم کہتے ہیں اِنَّهُ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى کہ یہ جو ہے اس کے معارض ہے بھئی اللہ کا قوت یہ آیت جو ہے اس سے اگرچہ دلالت النس کے طریقے پر کفارہ ثابت ہو رہا ہے کس کے لئے؟ عامد کے لئے بھی تو دوسری آیت اس کے معارض ہے وہاں اشارت النس سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے تو اس سے ثابت ہوا دلالت النس سے کہ کفارہ ہے عامد پر جبکہ دوسری آیت سے اشارت النس سے ثابت ہوا کہ اس پر کفارہ نہیں ہے اب دلالت النس بھی قطعی اشارت النس بھی قطعی لیکن جب تعارض ہے پھر کس کو ترجیح ہے؟ اشارت النس تو لہذا اشارت النصف پر عمل ہوگا اور لہذا جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر کفارہ نہیں آئے گا اور ہم کہتے ہیں کہ انہو یعارضوہ قول تعالیٰ کہ اس کے معارض ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے اس حال میں کہ خالدن فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہے گا فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِإِشَارَةِ النَّصِقِ پس یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے اشارت النصف کے طریقے پر کہ علا انہو لیسا علیہ الكفارہ کہ اس شخص پر کفارہ نہیں ہے مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے تو اس میں دیکھو کفارے کا ذکر نہیں ہے بھئی بھئی اشارت النصف سے کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ یہاں اس پر کفارہ نہیں ہے کہتے ہیں دیکھئے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمِ اس کی جزا کیا ہے جہنم ہے اس کی جزا جہنم ہے اور جزا اسم لِلْقَافِ جزا اس چیز کا نام ہے جو کافی ہو بدلہ بدلہ کس کو کہتے ہیں جو کافی ہو جائے جو پورا ہو جائے جو کافی ہو اسی کو بدلہ کہتے ہیں وَأَيْذَنْ هُوَ كُلُّ الْمَذْكُورِ اور نیت وہ سارا کا سارا جو مذکور ہے بھئی اس کا بدلہ اللہ کیا ذکر فرما رہے ہیں جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے اس کا بدلہ کیا ہے جہنم بھئی اور بدلہ کس کو کہتے ہیں جو پورا ہو جو کافی ہو جائے معلوم ہوا اس کا پورا بدلہ کیا ہے جہنم ہے وَأَيْذَنْ هُوَ كُلْنِيزْ وہ سارا کا سارا مذکور ہے یعنی یہی سارا اس کا بدلہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہی اس کا پورا بدلہ ہے پورا بدلہ اگر اگر اس کے ساتھ کفارے کو بھی مانا جائے تو پورا بدلہ کیا ہوا جہنم بھی اور ساتھ اس کے دو چیزیں ہو گئیں تو دو چیزیں ہو گئیں تو پھر تو اس صورت میں کیا مانا پڑے گا کہ یہ جو ذکر ہوا یہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہے یہ کچھ یہ ہے اور کچھ وہ کفارہ ہے اس کے ساتھ کفارہ بھی ملے گا تو پورا بدلہ ہو جائے گا حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں فَجَزَعُ جَهَنَّمُ اس کے کیا سزا ہے اس کا بدلہ جہنم ہے تو یہ معلوم ہو یہ اس کا پورا بدلہ ہے الفاظ سے واضح طور پر پتا چل رہا ہے تو لہٰذا معلوم ہو اس پر کفارہ نہیں آئے گا فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا جَزَعَ لَهُ سِوَ جَهَنَّمُ اس سے معلوم ہوا کہ اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جہنم کے وَلَا يُقَالُ يَعْتِرَازَ نَا کیا جَاِ لَوْكَانَكَ ذَالِكَ یہاں تک بات سمجھ میں آگئی کوئی مشکل تو نہیں وَلَا يُقَالُ يَعْتِرَازَ نَا کیا جَاِ لَوْكَانَكَ ذَالِكَ کہ اگر اسی طرح ہوتا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الدِّيَتُ وَالْقِسَاسُ تو پھر تو قاتل پر دیت اور قصاص بھی نہیں آنا چاہیے تھا جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے اگر اس کا پورا بدلہ جہنم ہے تو پھر تو اس پر قصاص نہیں آنا چاہیے اس پر دیت نہیں آنی چاہیے تھی بھئی کس کی بات چل رہی ہے جان بوجھ کر قتل کرنا ہے اور جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس پر قصاص آتا ہے انہوں نے ساتھ دیت کو بھی ذکر کر دیا دیت کو بھی یاد رکھئے اگر والد اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس صورت میں اولاً قصاص آتا لیکن قصاص ساقط ہو جاتا ہے شبے کی وجہ سے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ایک صحابی سے فرمایا تھا انتا و مالوک لی ابی کا ان کے والد نے آ کر شکایت کی کہ یہ جب یہ چھوٹا تھا میں اس پر خرچ کرتا تھا اور اب جب یہ بڑا ہو گیا اور میں ضعیف ہو گیا تو یہ اپنے مال کو مجھ سے چھپا کر روک کر رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلوایا اور فرمایا انتا و مالوک لی ابی کا تم اور تمہارے مال دونوں کس کے ہیں تمہارے والد کے ہیں بھئی تو اس سے حدیث کی وجہ سے معلوم ہوا بیٹا بی گویا کس کی طرح ہوا مملوک کی طرح بھئی مملوک کی طرح مملوک تو نہیں لیکن حدیث کی وجہ سے شبہ تو آ گیا اور قصاص کیا ہے شبہ کی وجہ سے جیسے حدود ادنا شبہ سے ساقت ہو جاتی ہیں اسی طرح قصاص بھی شبہ کی وجہ سے ساقت ہو جائے کرتا ہے تو والد نے جب اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اولاً قصاص متوجہ ہوا لیکن پھر وہ قصاص شبہ کی وجہ سے ساقت ہو گیا اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فلا تقل لہما افین والدین کو تکلیف نہ دو معلوم ہو والدین کو تکلیف دینا اولاد کے لئے جائز نہیں ہے بھئی اور اگر والد کو قصاصاً قتل کیا جائے تو والد کو تکلیف ہوگی یا نہیں بھئی تکلیف ہوگی اور اس تکلیف کا سبب کون بن رہا گیا اس تکلیف کا سبب وہ بیٹا بن رہا ہے بیٹے کے قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے تو اس وجہ سے قصاص نہیں آئے گا بلکہ پھر وہاں والد پر دیت واجب ہو جائے گی کیا واجب ہو جائے گی دیت واجب ہو جائے گی تو اسی لئے کہا دیت کو بھی ساتھ ذکر کیا انہوں نے قصاص کے ساتھ بھئی تو اشکال یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ اس جہنم اس کا پورا بدلہ ہے پھر تو اس پر قاتل جو جان بوجھ کر قتل کرے اس پر قصاص اور دیت نہیں آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے تو جواب دیں گے بھئی کہ وہ جو جہنم ہے وہ ہے اس کے فیل کی جزا جو اس نے فیل قتل کیا اس فیل کی پوری جزا کیا ہے جہنم ہے اور یہ جو قصاص اور دیت ہے یہ محل کی جزا ہے یعنی جس شخص کی اس نے جان لی یعنی وہ جو مقتول ہے اس مقتول کی جزا کے طور پر اس پر کیا آئے گا قصاص اور دیت آئے گی تو ایک ہے جزا فیل کی کونسا فیل کی قتل تو قتل کے فیل کی جزا جہنم ہی ہے اور باقی جو محل ہے اس کی بھی تو جزا چاہیے بھئی ایک جان گئی ہے پھر اس کی جزا کے طور پر دیت یا قصاص آئے گا بھئی فرق سمجھ میں آ گیا بھئی وَلَا يُقَالُوا اور یہ نہ کہا جائے لَوْ قَانَكَ ذَلِكَ اگر ایسا ہوتا لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ دیتُ وَالْقِصَاصُ تو قاتل پر دیت اور قصاص واجب نہ ہوتے لِأَنَّا نَقُولُوا اسی کیونکہ ہم کہتے ہیں ذَلِكَ جَزَاءُ الْمَحَلِ یہ محل کی جزا ہے یعنی مقتول کی جزا ہے دیت اور قصاص وَأَمَّا جَزَاءُ الْفِعْلِ فَهُوَ الْقَفَارَةُ فِي الْخَطَئِ وَجَهَنَّمُ فِي الْعَمْدِ اور باقی فیل کی جزا جو ہے وہ قتل خطا کے اندر کفارہ ہے اور قتل عمد میں جہنم ہے وَلَوْ سُلِّمَ ذَلِكَ فَالْقِصَاصُ ثَبَتَ بِنَفْسٍ آخَرَ اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے یہ بات آپ یہ اعتراض آپ کا تسلیم تو کہتے ہیں ایک جواب دے دیا دوسرا کہتے ہیں اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اس صورت میں قصاص جو ہے وہ دوسری نص سے ثابت ہوگا وہ کیا اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اَنَّا نَفْسَ بِنْنَفْسِ جان کے بدلے جان ہے بھئی تو اس کے ذریعے ثابت ہوگا قصاص وَلِحَاذَا صَحَ اِثْبَاطُ الْحُدُودِ وَالْكَفَارَاتِ بِدَلَالَتِ النُّصُّسِ دُونَ الْقِعَاسِ لہٰذا صحیح ہے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا بِدَلَالَتِ النَّصِ کس کے ذریعے دلالت النص کے ذریعے دلالت النص کے ذریعے دون القیاسی نہ کہ قیاس بھئی قیاس تو ذنی ہے اور دلالت النص انہوں نے بھی آپ کو بتلایا وہ ہے قضعی اور حدود اور کفارات وہ کہتے ہیں دلالت النص سے تو ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ دلالت النص قطعی ہے لیکن قیاس کے ذریعے وہ ثابت نہیں ہو سکتے کیونکہ قیاس ذنی ہے تو کہتے ہیں چونکہ دلالت النص قطعی ہے لہٰذا صحیح ہے ثابت کرنا حدود اور کفارات کو دلالت النصوص کے ذریعے نہ کہ قیاس کے ذریعے اَيْلِ اَجْلِ أَنَّ دَلَالَتَ قَطْعِيَةٌ یعنی اس وجہ سے کہ دلالت قطعی ہے والقیاس ظنی اور قیاس ظنی ہے یہ صحح اثبات الحدود والکفارات بالاول دونت ثانی صحیح ہے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا اول کے ذریعے یعنی کس کے ذریعے دلالت نظر کے ذریعے دونت ثانی نکیس دوسرے یعنی قیاس کے ذریعے وَهَادَ اِذَا كَانَ الْقِيَاسُ بِعِلَّةٍ مُسْتَنْبَتَةٍ اگر یہ اس وقت ہے جب قیاس ایسی علت کے ذریعے ہو جس کا استنبات کیا بھئی دیکھیں قیاس جو ہے اس کی علت کبھی قیاس کی علت کبھی نفس کے اندر ذکر ہوگی قیاس کی بات کر رہا ہوں ایک حکم کی علت جو ہے نفس کے اندر ذکر ہوگی ایک آپ قیاس کر رہے ہیں بعض وقت علت خود مجتحد قیاس کر کے نکالتا ہے مجتحد کیا کرتا ہے جیسے بھئی وہ سود کی علت امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ نے کیا نکالی جنس اور قدر دوسرے ایمہ نے اور چیزیں نکالی تو وہ خود مجتحد نے علت اپنے قیاس کر کے غور و فکر کر کے وہ خود علت نکالی بھئی تو یہ علت ہوئی کس طرح نکالی گئی استمباد کے ذریعے اور کبھی کبھار علت جو ہے نفس کے اندر ذکر ہوگی جب علت نفس کے جب علت مجتحد استمباد کے ذریعے معلوم کرے تو اس صورت میں پھئی قیاس ظنی ہے بھئی جب علت کون نکالے مجتحد اور اگر علت نفس کے اندر ذکر ہو تو یاد رکھنا پھر یہ قیاس قطعی ہوتا ہے یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کتاب کے شروع میں بھئی علت اگر کون نکالے مجتحد تو قیاس کیا ہوگا ظنی اور اگر علت کہاں پر ذکر ہے نفس کے اندر ذکر ہے تو پھر یہ قیاس قطعی ہوگا جیسے بھئی وہ مثال آئی تھی ایام حیض میں خامندوں کو بیوی سے کے پاس جانے سے منع کیا گیا اور علت کیا ذکر کی گئی آزا گندگی ہے بھئی تو دیکھو علت ذکر ہے یہاں پر اور یہی علت ہمیں ملے لیواتت کے اندر بھی بھئی لہذا اس کو بھی کیا قرار دیا حرام قرار دیا گیا اور یہ علت کس میں ذکر تھی نفس میں لہذا یہ جو قیاس ہے یہ کس قسم کا ہوا قضعی ہوا بھئی فرق سمجھ میں آگیا بھئی یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَحَادَ اِذَا کَانَ الْقِيَا انہوں نے کہا نا قیاس کے ذریعے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا صحیح نہیں کیونکہ قیاس کیا ہے ذنی ہے کہتے ہیں وَحَادَ اِذَا کَانَ الْقِيَا سُبِعِلَّةٍ مُسْتَمْبَتَتٍ یہ اس وقت ہے جس وقت قیاس کس کے ذریعے ہو علتِ مُسْتَمْبَتَ وَحَادَ اِذَا کَانَ الْقِيَا سُبِعِلَّةٍ مُسْتَمْبَتَتٍ اور جس وقت قیاس جو ہے علتِ منسوسہ کے ساتھ یعنی وہ علت جو نص میں لائی گئی ہے جس پر نص لائی گئی ہے فَهُوَ يُسَاوِدْ دَلَالَةَ فِي الْقَتْعِيَتِي تو پھر اس صورت میں یہ قیاس برابر ہوگا دلالت کے فِي الْقَتْعِيَتِي قَتْعِي ہونے میں فِي الْقَتْعِيَتِي وَالْإِثْبَاتِي قَتْعِي ہونے میں اور ثابت کرنے کے اندر تو پھر اس کے ذریعے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا صحیح ہو سکتا ہے صحیح ہوگا بھئی مثال وِثْبَاتِ الحدودِ بِالدَلَالَتِ حدود کو ثابت کرنے کی مثال بِالدَلَالَتِ دلالت النفس کے ذریعے اثبات وحد الزنا بِالرجمِ عَلَى غَيْرِ مَاعِذٍ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ثابت کرنا ہے حد زنا کو بِالرجمِ رجم کے ساتھ عَلَى غَيْرِ مَاعِذٍ علاوہ حضرت مَاعِذ رضی اللہ تعالی عنہ کہ الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ الْعِبَارَةِ جن پر حد کو ثابت کیا کس نے الَّذِي ثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْعِبَارَةِ ہونا چاہیے تھا بھئی جن پر حد ثابت ہوئی کس کے ذریعے عبارت تو نس کے ذریعے بھئی دیکھئے صحابہ عجیب لوگ تھے بھئی جن کا ذکر بھی کیا جائے تو ایک عجیب قسم کی لذت اور سرور دل کے اندر محسوس ہوتا ہے یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالی نے عزل سے ہی سرورِ کونین رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے گردنے کٹوائیں اپنے ماں باپ اولاد کاروبار مال وغیرہ ہر چیز کو ٹھکرا دیا جہاں پر پیغمبر کی ذات آئی وہاں پر ہر حال میں دین کو پیغمبر کو اسلام کو انہوں نے ترجیح دی بھئی کسی چیز کی پروانی کی نہ اپنے رشتہ داروں کی نہ اپنی اولاد کی نہ اپنے مال کی سب کچھ ٹھکرا دیا عجیب لوگ تھے عجیب انسان ان کے واقعات پڑتا ہے تو حیران لے جاتا ہے یوں معلوم ہوتا ہے یہ انسان نہیں فرشتے تھے گویا بھئی فرشتے تھے ابو عبیدہ ابن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ بھئی جلیل القدر صحابی ہیں اور اتنے دانہ اور اتنی جرت اور اتنے بہادر اور کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب زخمی کر دیا گیا اور آپ موت کے قریب پہنچ گئے آپ نے کمیٹی بنائی کہ یہ صحابہ مل کر تیہ کر دیں کسی کو میرے بعد جس کو بھی خلیفہ بنانا ہے بھئی بس طرح مرک پر آپ نے یہ کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی بھئی میں ان کو اپنی جگہ خلیفہ بنا دیتا بھئی اتنے جلیل القدر صحابی تھے بھئی حضرت ابو عبیدہ اور یہ والدین کہ اتنے فرمابردار تھے بھئی سردار تھے بھئی لیکن فرمابرداری کا یہ عالم تھا کہ انسان حیران رہتا ہے سردار وہ ایک آدمی بھئی سوچیں تو صحیح اور عربوں کے اندر تقبر کتنا تھا آپ نے یہ بھی پڑا کہ ساری دنیا وہ اپنے سامنے عجم کہتے تھے بھئی کسی کو خاطر بھی نہیں لاتے تھے کسی جیز میں ہر چیز پر اپنی اس طرح وہ ناز کرتے تھے اور سردار ہیں لیکن والدین کی فرمابرداری کا یہ عالم تھا کہتے ہیں بھری مجلس کے اندر والد آ کر ڈانٹ دیتا تھپڑ بھی مار دیتا مجال ہے کہ چونچران کریں خموش اسے سر جھکا کر وہیں کھڑے رہتے بھئی حجیب حتی کہ پورے عرب میں یہ بطور زرب المثل کے مشہور تھے لوگ پورے عرب میں کہا کرتے تھے والدین کی اطاعت تو ایسی کرنی جس کے حد درجے اطاعت کرتے تھے یہی والد جب پیغمبر کے مقابلے میں آیا بھئی تو پھر حالت دیکھ ابو عبیدہ جب اسلام لے آئے بھئی اسلام میں داخل ہو گئے پھر سب سے بڑھ کر محبت حضور صلی اللہ علیہ سلم سے ہو گئی غزوہ بدر کے اندر بھئی یہ بھی شریف تھے اور غزوہ بدر میں اور ان کے والد قریش کی طرف سے لڑنے آئے تھے بھئی چنانچہ کفار کو عبر اتناک شکست ہوئی بھئی اور ستر کے لگ بھئی ستر جو ہیں مشرقین ان کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا اور اتنے ہی کہ ان کو قتل کر دیا تو ان ستر جو گرفتار کیے گئے ان میں ابو عبیدہ کے والد بھی تھے اور ان کو خود ابو عبیدہ نے گرفتار کیا تھا اور اونٹ پر پھر باندھ کر لے کر آرہے ہیں وہ والد جس کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھایا آج ان کو وہ پیغمبر کے مقابلے میں آئے سرور کونین صلی اللہ اللہ علیہ سلام کے مقابلے میں آئے تو وہی بیٹا ان کو باندھ کر لے کر آرہا ہے اب لاتے لاتے راستے میں مدینہ کی طرف آرہے ہیں والد جنگ میں شکست ہوئی تھی اور پھر تکلیف میں بھی تھے باندھا ہوا ہے اونٹ پر ہیں اور بیٹا اونٹ لے کر چل رہا ہے بھئی تو ان کے والد کبھی والد کے سامنے زبان نہیں کھولی مارنے پر بھی زبان نہیں کھولی آج وہی بیٹا کہتا ہے خبردار ابباجان میرے محبوب آزم کے بارے میں کوئی لفظ آپ کی زبان پر نہ آئے بھئی باپ خاموش ہو گیا پھر کچھ دیر بعد پھر اس نے کوئی حضور صلی اللہ کی شان میں گستاخی نہ ہو باپ پھر خاموش ہو گیا پھر کچھ دیر آگے چلے پھر باپ بولا کہ بیٹا کیا ہے پھر اس نے کوئی گالیاں وغیرہ دیں عزت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے کبھی آج تک والد کے سامنے سر نہیں اٹھایا تیسری مرتبہ جب باپ نے پھر اسی طرح گستاخی کی کہتے ہیں تلوار نکالی اور اسی باپ کی گردن اڑا دی بھئی عجیب بھئی انسان حیران ہوتا ہے بھئی محبت کا کون سا درجہ ہے یہ بھئی پورے لشکر میں کہتے ہیں کوہرام مچ گیا حضور صلی اللہ تک بھی بات پہنچی صحابہ کہہ رہے ہیں ابو حضور صلی اللہ نے بلوایا ابو عبیدہ کیوں قتل کیا کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی میری غیرت محبت نے گوارہ نہیں کیا میں نے گردم اڑا دی اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ پر وہی آئی کہہ پیغمبر ابو عبیدہ سے کہہ دو کہ جو کچھ یہاں حضرت معیز رضی اللہ عنہ کا ذکر آ رہا ہے بھئی حضرت معیز ان سے زنا سرزد ہوا اور یہ حضور صلی اللہ کی خدمت میں آئے بھئی اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے حضور صلی اللہ علیہ نے ان سے اعراض کیا رخ موڑ لیا اور کہا بھئی جاؤ توبہ کرو استغفار کرو وہ کچھ واپس چلے پھر دل نے چین نہ لینے دیا پھر واپس آئے یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا مجھے پاک کر دیجئے پھر حضور صلی اللہ نے اسی طرح فرمایا جب توبہ کرو استغفار کرو پھر واپس گئے حضور صلی اللہ نے عراض کیا ان سے بھئی تو یہ واپس چلے گئے پھر کچھ دیر بعد پھر چند قدم چلے پھر خیال آیا بھئی پھر واپس آئے حضور صلی اللہ کے پاس تیسری مرتبہ پھر کہا حضور صلی اللہ نے پھر بھیجا پھر چوتھی مرتبہ پھر آئے بھئی تو جب چوتھی مرتبہ یہ اقرار کر چکے تو اب بھئی زنا کے اندر چار گواہ چاہیے بھئی تو یہاں ان کی چار مرتبہ اپنے اوپر شہادت ہو گئی اپنے چار مرتبہ تو لہذا یہ چار گواہوں کے قائم مقام ہو گیا تو اب شرعی دلیل پوری ہو گئی چنانچہ حضور صلی اللہ نے انہیں رجم کرنے کا خکم دیا بھئی رجم کرنے کا اور چنانچہ بھئی ان کو مدینہ منورہ سے باہر پھر ان کو رجم کیا گیا بھئی صفیں بنائی جاتی ہیں اور پھر جو ایک صف والے پتھر مار لیتے ہیں پھر دوسری صف والے مارتے ہیں تیسی صف والے اسی طرح بھئی چنانچہ بعد میں جب ان کو رجم کر دیا گیا تو دو صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ بھئی اس پر اللہ نے دیکھو پردہ ڈالا تھا اس نے خود آ کر اپنے زبان سے اقرار کیا اور خود اپنے بارے میں آ کر بتلایا اللہ نے تو اس پر پردہ مارا گیا بھئی حضور صلی اللہ علیہ سلم پاپ سے گزر رہے تھے انہوں نے ان کی یہ بات سن لی خاموش رہے بڑی تکلیف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ کو بھی کہ یہ کیسی بات کی انہوں نے کچھ آگے چلے کہتے ہیں وہاں ایک گدہ مرہ ہوا پڑا تھا اور کھول گیا تھا کافی وقت گزر گیا تھا اس کو مرے ہوئے یہاں تک کہ ایک تانگ بھی اوپر کو اٹھ گئی تھی بدن پھول گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ اس کے پاپ پہنچے فرمایا بھئی کدھر ہیں وہ دو آدمی وہ حاضر ہوئے جی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں فرمایا اس کو کھاؤ کہا یا رسول اللہ اس کو کون کھا سکتا ہے فرمایا کہ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کے بارے میں بات کی تھی وہ اس کے کھانے سے کے قبضے میں محمد کی جان ہے مائز اس وقت جنت کی نہروں میں گھوپے لگا رہا ہے بھئی تو یہ عجیب صحابہ عجیب لوگ تھے بھئی اسی طرح ایک عورت آئی بھئی صحابیات بھی عجیب عورتیں ہیں اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے مجھے پاک کر دیجئے تو اس پر کوئی اسی طرح لوٹایا بھئی اس نے پھر آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے واپس لوٹا رہے ہیں واللہ میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہوں حضور صحیح نے فرمایا کہ پھر جب تک وضع حمل نہ ہو اس وقت تک تمہیں رجم نہیں کیا جا سکتا جب بچے کو جنم دے تو پھر آ کر بتلانا چنانچہ وہ چلی گئی بھئی اور پھر جب بچے کو جنم دیا تو آئیں کہ میں نے بچے کو جنم دے دیا اب مجھے پاک کر دیجئے دیکھو کتنا عرصہ گزر گیا لیکن وہ گناہ چین نہیں لینے دے رہا بھئی کہ دنیا کی حد سے زیادہ دیکھو یہ تکلیف اس کو تو میں برداشت کر لوں گی آخرت کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی اور حضور صحیح نے فرمایا کہ ابھی جو بچے کو دودھ پیلاو جب وہ کھانے پینے لگے تو پھر آنا پھر چلی گئیں بھئی پھر جب وہ بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو گیا دودھ چھڑا لیا اس کا پھر اس کو لے کر آئیں بھئی اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا کہ رسول اللہ دیکھئے اب یہ کھانے پینے لگا ہے اب مجھے پاک کر دیجئے چنانچہ ان کو بھی پھر رجم کر دیا گیا بھئی تو صحابہ کے بارے میں بھئی دیکھیں ان سے غلطیاں بھی ہوئیں بڑی بڑی غلطیاں دیکھو لیکن ہمارے علماء دیوبند کا کتنا پیارا مذہب ہے اس بارے میں وہ فرماتے ہیں ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوں اس پر دل میں کبھی برا خیال نہیں آنا چاہیے کہ صحابی ہو کر کیسے زنا ہو گیا کبھی نہیں آنا چاہیے اس طرح کی بات کو ذہن کے اندر بھئی یوں سمجھو یہ اللہ نے ان سے تقوینی طور پر یہ گناہ کروائے اللہ نے تقوینی طور پر یہ گناہ کروائے تاکہ بعد والے لوگوں کے لئے راستہ ان کو طریقہ سمجھ میں آجائے بھئی کہ اگر کوئی یہ جرم کرے گا تو اس کی پھر یہ سزا ہوگی اس طرح اس کو سزا دیں گے بھئی کوئی یہ جرم کرے گا تو اس کو اس طرح سزا دیں گے بھئی تو یہ جو ان سے گناہ ہوئے بھی یہ تقوینی طور پر اللہ نے کروائے یہ بتانے کے لئے تاکہ کہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا اور اس صورت میں کیا کیا جائے گا شریعت کے احکام بھئی تاکہ حضور صلی اللہ خود اپنے زندگی میں نافذ کر کے دکھائیں اور لوگ دیکھ لیں اور تاکہ باقی امت کے لئے طریقہ ان کو سمجھ میں آجائے شریع حکم کا پتہ چل جائے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ گناہ ان سے اللہ نے تقوینی طور پر کروائے اور دکھایا کہ دیکھو یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو پھر وہ گناہ ان کو چین نہیں لینے دیتا یہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں حضور کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہم پر اپنی شریعت کو نافذ کیجئے بعد والوں کو بتا دیجئے کہ یہ حکم ہو تو اس طرح عمل کرنا پڑے گا یوں کرنا پڑے گا بھئی تو یہ وہ حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اب دیکھئے حضرت معیز رضی اللہ تعالی عنہ ان پر تو حد زنا ثابت ہوئی یعنی رجم ثابت ہوا عبارت نس سے حضور صلی اللہ نے فرمایا اس کو کیا کر دو رجم کر دو عبارت نس سے ان پر یہ حد زنا ثابت ہوئی اور کیوں ثابت ہوئی ان کے کیوں یہ حد زنا ان پر ان کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا کیوں کیونکہ انہوں نے زنا کیا تھا اور یہ معنی یہ چیز جب کسی اور میں پائی جائے گی تو اس کا بھی کیا حکم ہوگا اس کو بھی رجم کیا جائے گا بھئی سہد معیز رضی اللہ تعالی عنہ پر جو یہ حد ثابت ہوئی رجم دلالت النفس کے ذریعے بھئی بات سمجھ میں آگئے سب کو دیکھ یہ کتاب پر کہتے ہیں مثال اثبات الحدود بالدلالت اثبات حد زنا بالرجم على غیر معیز اور دلالت کے ذریعے حدود کو ثابت کرنے کی مثال وہ ثابت کرنا ہے حد زنا کو رجم کے ساتھ على غیر معیز علاوہ حضر معیز کے حضر معیز کے علاوہ جو ثابت کیا جائے حد زنا کو رجم کے ساتھ وہ کس کے ذریعے ہوگا دلالت النفس کے ذریعے جبکہ حضر غیر معیز علاوہ حضر معیز رضی اللہ تعالی نے کہ وہ حضر معیز جن پر ثابت ہوئی تھی ان پر کس کے ذریعے ثابت ہوئی تھی عبارت النفس کے ذریعے لِأَنَّ معیز رضی اللہ تعالی ان کو رجم کیا گیا لِأَنَّهُ زَانِ مُحْسَنِين اس وجہ سے کیونکہ وہ زانی تھے محسن یعنی محسن پاکدامن یعنی شادی شدہ بھئی وہ شادی شدہ محسن زانی تھے اس وجہ سے ان کو رجم کیا گیا لَا لِأَنَّهُ مَاعِز اس وجہ سے نہیں کہ وہ مائز تھے اور صحابی کیوں رجم کیا گیا شادی شدہ تھے اور زینہ کیا تھا تو یہی بات جب کہیں کسی اور میں ملے گی تو اس میں کوئی کیا کریں گے رجم لیکن مائز میں یہ رجم ثابت ہوا کس کے ذریعے عبارت انس میں کے ذریعے اور کسی دوسرے میں دلالت انس کے ذریعے فَكُلُّ مَن کَانَكَذَلِكَ يُرْجَمُ پس جو کوئی بھی ایسا ہوا اس کو رجم کیا جائے گا وَلَاكِن ثَبَتَرْ رَجْمُ عَلَا كُلِّ ذَانٍ مُحْسَنٍ بِنَفْسٍ آخَرَ اَعْزَا لیکن یہ جو رجم ہے یہ ہر ذانی محسن نہیں ہے حضرت محسن رضی اللہ عنہ کا واقعہ بلکہ یہ جو شادی شدہ زانی ہو اس کو جو رجم کیا جائے گا اس کی ایک اور دلیل بھی ہے وہ نفذ کے ذریعے بھی ثابت ہے باقاعدہ کس کے ذریعے نفذ کے ذریعے بھی یعنی دو دلیلیں ہیں ایک نفذ ہے اور ایک دلالت نفذ ہے اور وہ نفذ کیا بھئی نفذ یہ آپ کے حاشیہ میں دی ہے بھی نفذ آخرہ کے اوپر حاشیہ دیا ہے بھئی تیرہ نمبر میری کتاب میں حاشیہ ہے یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہے تلاوت منسوخ ہے باق ان حکم باقی ہے وہ یہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب یہ دو زنا کر لیں پس ان دونوں کو رجم کر دو بطور سزا کے اللہ کی طرف سے شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب یہ دونوں زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو اللہ کی طرف سے بطور سزا مانا سمجھ میں آ گیا بھئی یاد رکھئے یہ قرآن کی آیت تھی لیکن پھر اس کی تلاوت منصوخ کر دی گئی بھئی اسی وجہ سے قرآن میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی تو یہ آیت ہے تلاوت منصوخ ہے لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے بھئی شادی شدہ کوئی مرد یا عورت زنا کریں تو ان کو کیا کیا جائے گا رجم ہی کیا جائے گا بھئی آیت کا مانا سمجھ میں آ گیا بھئی بھئی یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک اعتراض بھئی جو غلام احمد پرویز نے کیا تھا والی صاحب حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ ان کا اور غلام احمد پرویز کا مناظرہ ہوا بھئی ایک مرتبہ علام احمد پرویز بھئی منکر حدیث بھئی حدیث کا انکار کرنے والا حدیث کا انکار کرنے والا بھئی یہ حدیث کا انکار کرتا تھا اور یہ کہتے تھے قرآن ہی کافی ہے بھئی قرآن ہی کافی ہے تو یہ حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں میں سے تھا بھئی اور اس کی بڑی پارٹی تھی اور باقاعدہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے بجٹ میں ان کا حصہ رکھا جاتا تھا اتنا اثر و نفوس تھا ان لوگوں کا بھئی اتنا اثر تھا بھئی سمجھ میں آیا یہ لاہور ہی کے اندر یہ گلبرک کے اندر یہ رہتا تھا اور ابھی بھی وہاں اس کا وہ ٹرسٹ ہے اور لوگ ان کی جماعت والے ہیں بھئی لیکن یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں بھئی یہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے اور یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا آگے اس کی تشریف وغیرہ کی ضرورت نہیں حدیث کیا ہے آہ حدیث بھئی وہی قرآن کی تفسیر اور شرح ہے نا تو یہ بات تو واضح ہے قرآن کے اندر ہر چیز تو صراحتاً ذکر نہیں بھئی تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کافی ہے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں حضور علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ کتاب کو یعنی قرآن کو امت تک پہنچائیں اور ان کا کام نہیں تھا گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی مثال ایک ڈاکیہ کسی تھی جس کا کام خط پہنچانا ہوتا ہے اور کوئی عمل دخل اس کا نہیں ہوتا اور یہ بے اجماع امت بھئی یہ کافر ہیں منکرین حدیث بھئی تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ منکرین حدیث کافر ہیں بھئی اور اس کی کتابیں اگر کبھی دیکھیں اتنی کمال کی تحریر ہے کہ انسان اس میں بہتا چلا جاتا ہے کمال درجے کا قلم ہے اس شخص کا بھئی کمال درجے کا کہ انسان ایک دفعہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا ہے اور تو یہ جو فساد اسی طرح فتنے برپا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں صلاحیت ہوتی ہے باقاعدہ لیکن یہ اس صلاحیت کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں بھئی ورنہ آپ اپنے ساتھ کوئی آدمی کوئی پارٹی بنانا چاہے کوئی آسان کام ہے کوئی بھی نہیں ملتا ساتھ اس میں کوئی کمال ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کو بھی اللہ نے بڑا زوردار قلم نصیب فرمایا تھا اتنا زوردار کہ آپ ابھی تو آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے یاد رکھیں بھئی سمجھ میں آئے اس کی باتیں بہت اثر کرتی ہیں ہاں جب آپ پڑھ لیں پورا تو اس کے بعد اگر کوئی موقع ملتا ہے اس نیت سے کہ ہم ہم بھی ان فتروں کا مقابلہ کریں جواب دیں کہیں پر کوئی ہم پہ اجتراز کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں اس نیت سے اور پھر ساتھ اپنے علماء کی کتابوں کو بھی ملائے تو پھر دیکھ لیں لیکن ابھی نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو بھئی تو یہ منکرین حدیث بھئی یہ کہتے تھے قرآن کافی ہے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہاں اپنے مطلب کی کوئی حدیث ہوتی تھی اس کو مان لیتے تھے جو مطلب کے خلاف اس کو مانتے ہی نہیں تھے بھئی بخاری مسلم تربیزی وغیرہ نہیں بھئی نہیں ہمارے مطلب کی جو ہے اس کو ماننا ہے جو مطلب کی نہیں ہے اس کو نہیں ماننا بھئی تو یہ اس کا مناظرہ ہوا بھئی والد صاحب رحمہ اللہ سے اور ملتان کے اندر بھئی اور ملتان کا جو بار روم تھا جو وکیلوں کا مرکز ہوتا ہے جہاں وہ سارے جمع ہوتے ہیں وہاں پر تو سارے وقالہ اور یہ دنیا بھی اعتبار سے بڑے بڑے یہ لوگ جمع ہوتے تھے ایک دن یہ تقریر کرتا تھا ایک دن پھر اگلے دن والد صاحب رحمہ اللہ وہاں جاتے اور اس کی باتوں کا رد فرماتے اور اس کے جو جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات دیتے تھے انہی میوالی صاحب فضل کر فرماتے تھے کہ ایک دن اس نے بڑا ہی مشکل اعتراض کر دیا سارے علماء اس کا اعتراض سن کر پریشان ہو گئے باقی تو اس کی ویسی باتیں ہوتی تھیں اس کے ہم آرام سے جواب دے دیتے تھے علماء کی علماء نے ہر چیز کا واضح جواب دیا ہے بشرتے کہ کوئی محنت کرے اور مطالعہ کرے ان چیزوں کا تو ایک ایسا اعتراض اس نے ایک دن کر دیا جو کسی نے آج تک ذکر ہی نہیں کیا تھا کتابوں وغیرہ میں کہیں اس کا ذکر نہیں تھا وہ آ کر اعتراض کرنے لگا تقریر کر رہا ہے کہنے لگا بھئی دیکھو یہ علماء نے اپنی طرف سے رجم کی سزا نکالی ہے شادی زنا کرنے والے کے بارے میں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کو سو کوڑے لگاؤ بس یہ رجم یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ وہ آیت ذکر کرتے ہیں دلیل کے طور پر یہ آیت علماء نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہے تو کہتے ہیں یہ آیت ہی نہیں ہے پھر کہنے لگا اگر یہ آیت تسلیم بھی کر لی جائے فرض کریں ہم مان لیتے ہیں اس کو آیت بھئی تو بھی الشیخ و الشیخت شیخ کا مانا ہوا بوڑا شا بوڑا آدمی اور الشیخت کا مانا ہوا بوڑی عورت تو آیت کا ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ بوڑا مر کیا بوڑی عورت ذنا کریں تو ان کو کیا کیا جائے رجم کیا جائے یہ شادی شدہ کا مانا کہاں سے نکالتے ہیں بڑے لوگوں کہتے ہیں لوگوں پہ اس کی تقریر کا اثر ہوا کہ واقعی شیخت تو بوڑے آدمی کو عربی میں کہتے ہیں بھئی اور الشیخ تو بوڑی عورت کو کہتے ہیں غلمہ بھی سارے پریشان ہو گئے یہ کیسا اعتراض اس نے کر دیا بھئی والی صاحب فرماتے ہیں لیکن پھر اللہ نے میرے دل میں بار ڈال دی الحمدللہ اور اگلے دن میں گیا اور وہاں تقریر کی اور میں نے کہا کہ یہ شخص عربی سے واقف ہی نہیں ہے بس اردو میں اس کو اگر اللہ نے قلم دے دیا ہے اس کو کیا معلوم عربی کی باریکیوں کا اور فرمانے لگے کہ الشیخ اور الشیخاتوں کے معنی پر اور بھی اقوال ذکر کیے مفسرین وغیرہ کہ وہ اس کا یہ معنی کرتے ہیں یہ معنی شادی شدہ کے معنی کرتے ہیں پھر فرمانے لگے کہ بھئی میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا منجد تو یہاں بھی موجود ہوگی آپ لوگوں کے پاس بھی موجود ہوگی عربی کی لغت جو ہے جو ہو مشہور ہے ہر جگہ ہوتی ہے آپ لوگوں کے پاس بھی لائبریری میں ہوگی ابھی منگوائیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہتے ہیں المنجد منگوائی گئی میں نے اس میں دکھایا ان کو دیکھو بھئی کیا لکھا الشیخ کا معنی الشیخ کا معنی لکھا ہوا تھا بھئی یعنی اس قسم کے الفاظ تھے الشیخ من لہو زوجہ وہ شخص جس کی بیوی ہو یعنی بشادی شدہ اور الشیخ کا کیا معنی ہے من لہا زوجہ میں نے کہا یہ دیکھو بھئی منجد والا تو کہتا ہے کہ شیخ کہتے ہیں شادی شدہ کو اور شیخہ بھی کہتے ہیں شادی شدہ کو اور یہ منکر حدیث کیا کہتا ہے بوڑے کو کہتے ہیں بوڑے کو بھی کہتے ہیں لیکن شادی شدہ کو بھی عربی میں کہتے ہیں الشیخ و شیخ پھر فرمانے لگے کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ایک عجیب نکتہ آپ کو بتلاوں قرآن کے اندر بھی جہاں بھی شیخ کا لفظ ذکر آیا ہے ہمیشہ اس کا اطلاق شادی شدہ ہی پر ہوا ہے غیر شادی شدہ پر کہیں اس کا اطلاق نہیں ہوا تو کہتے ہیں قرآن سے بھی میں نے مثالیں دیں دیکھو یہاں پر شیخ کا لفظ آیا فلان کے لئے اور وہ شادی شدہ تھے بھئی اور لوگوں کی تسلی ہوئی کہتے ہیں چنانچہ اس طرح اس کو وہاں عبرتنا شکست ہوئی اور اسے وہاں سے بھاگنا پڑا بھئی تو یہ کچھ مزید فائدے کی بات تھی میں نے کہا آپ کو بتلا دوں بھئی اچھا بھئی اب دیکھیں آگے کتاب پر بھئی وَإِثْبَاتُ حَدِّ قَسَئِ طَرِيْكِ عَلَى مَنْ كَانَ رِضْءَ لَهُمْ بِدَلَالِتِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَا بھئی آیت پیچھے اثباث کی اندر ذکر ہو چکی ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَا اَن يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلَّبُوا اَوْ تُقَتَّعَ عَيْدِهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَاقٍ اَوْ يُنفَو مِنَ الْأَرْضِ کہ بدلہ ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور فساد مچاتے ہیں زمین کے اندر ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالص سمت سے کٹھوا دی جائیں اَوْ يُنفَو مِنَ الْأَرْضِ یا ان کو زمین سے ان کے نفی کر دی جائے بھئی ظاہرِ عرض سے یعنی قید میں ڈالا جائے یا جلاوطن کیا جائے جیسے کہ اور علماء لکھتے ہیں تو دیکھئے تو معلوم ہوا اس آیت سے کے ذریعے ڈاکو کی حد ثابت ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالص سمت سے کٹھا جائے گا کیونکہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادَ وہ زمین میں کیا کرتے ہیں فساد مچاتے ہیں فساد مچاتے ہیں تو کہتے ہیں ڈاکو پر جو حد ثابت ہوئی وہ تو عبارت نفس سے ہوئی کسے وہ کیا کرتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں اور ان پر حد ثابت ہوئی فساد مچاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کا سفر کرنا دشوار ہو جاتا ہے جب لوگ راستوں میں ڈاکے ڈالیں گے تو لوگوں کا سفر کیا ہو جائے گا دشوار ہو جائے گا اور یہی مانا پائے جا رہے ہیں ان کے مددگاروں میں بھی ڈاکو کے جو مددگار ہیں ان کی وہ بھی سبب بن رہے ہیں کس چیز کا ان کی وجہ سے بھی لوگوں کا سفر کرنا تو لہٰذا ڈاکو کے لیے جو سزا ثابت ہوئی ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کٹنا وہ تو ثابت ہوئی عبارت النفس سے اور ان کے جو مددگار ہیں ان میں بھی وہی مانا پایا گیا تو ان کے لیے یہ سزا ثابت ہوئی دلالت النفس کے ذریعے ڈاکو ایک ہیں ڈاکو ایک ان کے مددگار تو ڈاکووں کے لیے سزا ثابت ہوئی عبارت النفس سے اور کی کی وجہ کیا کہ وہ ان کی وجہ سے لوگوں کا سفر کرنا دشوار ہوتا ہے اور یہی مانا کس کے اندر پایا جا رہا ہے ان کے مددگاروں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے تو ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹا جائے گا ان پر بھی یہ حد ثابت ہو گئی کسے ذریعے دلالت النفس کے ذریعے تو یہ مانا ہے وَإِثْبَاتُ وَحَدِ قَطْعِ تَرِيقِ اور ثابت کرنا قَطْعِ تَرِيقِ یعنی راستہ کٹنا یعنی ڈاکا ڈالنے کی حد ڈاکا ڈالنے کی حد کو ثابت کرنا عَلَا مَنْ کَانَ اُسْ شَخْفَرْ رِدْعَنْ لَهُمْ بِدَلَالَتِ قَوْلِهِ تَعْلَى وَلَتَالَكِ اس قول کی دلالت کی وجہ سے ہے وَيَسْعَونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَمِثَالُ إِثْبَاتِ الْكَفَارَاتِ بِدْدَلَالَتِ إِثْبَاتُ الْكَفَارَتِ عَلَمْرَأَةٍ وُطِعَتْ عَمْدًا فِي نَهَارِ رَمَضَانًا بھئے دیکھئے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دہاتی تھے اور آپ جانتے ہیں روزے کے اندر کھانے پیننے اور بیوی سے صحبت کرنے سے روکا گیا ہے تو ایک دہاتی صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا حضور صلی اللہ میں پوچھا کیا ہوا کہا یا رسول اللہ میں نے رمضان میں دن کے وقت بیوی سے صحبت کر لی تو حضور علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایک غلام یا باندی آزاد کرو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں غلام اور باندی تو بہت ہی کوئی امیر ہوتا تھا اس کو ہی میتصر ہوتے تھے میں تو بہت غریب ہوں میں کہاں سے غلام یا باندی آزاد کروں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ اچھا کہ یوں کرو کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاو ساٹھ مسکینوں کو نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساٹھ روزے رکھو ساٹھ روزے رکھو تو کہنے لگا یا رسول اللہ روزے کی وجہ سے ہی تو اس مسئلے میں مبتلا ہوا ہوں ساٹھ روزے میں کیسے رکھوں گا مسلسل بھئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یوں کرو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں میرے پاس کو کچھ ہے ہی نہیں کیسے میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا تو فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ بھئی چنانچہ وہ بیٹھ گئے بھئی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک شخص جو ہے خجوروں کا ایک بڑا ٹوکرہ بہت سی خجوریں لے آیا بھئی جو کافی بڑی مقدار تھی بھئی اتنے کے برابر بنتا تھا جو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جتنا خرچہ ہے کدھر ہے وہ دیہاتی جو آیا تھا اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں فرمایا یہ لو یہ لے جاؤ اور یہ ساٹھ مسکینوں کو کھلا دو ان میں تقسیم کر دو فقرہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ مناورہ میں سب سے غریب میں خود ہوں ہم سے بڑھ کر تو کوئی غریب ہے ہی نہیں یہاں پر کیا میں اپنے بیوی بچوں کو نہ کھلا دوں فرائے ہاتھ جاؤ حضور صلی اللہ بھی مسکرا دیئے اور فرمایا اچھا جاؤ بھئی اپنے بیوی بچوں ہی کو کھلا دو لیکن تمہارے بعد اور کسی کے لئے یہ کافی نہیں ہوگا اس طرح کرنا بھئی فقرہ ہی کو کھلانا پڑے گا بھئی تو یہ صحابی تھے بھئی آپ دیکھئے ان پر کفارہ ثابت ہوا کفارہ ثابت ہوا تو ان پر تو کفارہ ثابت ہوا وہ تو عبارت نفس سے ثابت ہوا اور ان کے علاوہ کسی پر ثابت ہوگا تو وہ کیسے ہوگا دلالت انہ کیونکہ کفارہ ان پر کیوں ثابت ہوا تھا کیونکہ انہوں نے دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کی تھی تو یہ معنی جب کسی اور میں پایا جائے گا تو اس پر بھی یہ کفارہ واجب ہو جائے گا کفارہ واجب اسی طرح ان کی جو بیوی ہیں ان صحابی پر تو کفارہ عبارت انہ سے ثابت ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارہ دو اور ان کی بیوی جن کے ساتھ صحبت کی گئی جن کے ساتھ انہوں نے صحبت کی ان پر کفارہ دلالت ان نفس سے ثابت ہوگا تو ان کی بیوی پر اور دیگر لوگوں پر کفارہ کس طریقے سے ثابت ہوگا دلالت ان نفس سے بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں وہ مثال اس بات اور کفاروں کے ثابت کرنے کی مثال دلالت ان نفس کے ذریعے اس بات وہ کفارے کو ثابت کرتا ہے اس عورت پر جس پر جس کے ساتھ صحبت کر لی گئی ہو حمدن جان بوجھ کر فی نہاری رمضانہ کس میں رمضان کے مہینے میں یعنی جو کرنے والا ہے صحبت خامد اس پر بھی آئے گا اور اس کی بیوی پر بھی آئے گا تو سب کا اسی میں آگیا ذکر بیوی عورت کا بھی ذکر آگیا آگے مردوں کا بھی ذکر آ رہا ہے اس عورت پر جس سے صحبت کر لی گئی اور جان بوجھ کر رمضان میں دن کے وقت بی دلالت ان نفسی یہ کفارہ جو اس عورت پر ثابت ہوا کس کے ذریعے ہوگا دلالت ان نفس کے ذریعے اس نفس کی دلالت سے جو وارد ہوئی ہے کس کے بارے میں اس دہاتی کے بارے میں عرابی دہاتی کو کہتے ہیں تو یہ وردہ نکرہ ہے اور یہ نفس کے بعد وردہ فیل ہے اور نفس جو ہے یہ نکرہ ہے نکرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے صفت بنے گا بھئی ایسی نفس کی دلالت کی وجہ سے جو وارد ہوئی دیہاتی کے بارے میں جب انہوں نے صحبت کی رمضان کے اندر جان بوجھ کر یہ نفس تو وارد ہوئی ہے اس عربی کے بارے میں جنہوں نے صحبت کی تھی رمضان میں جان بوجھ کر اس نفس کی دلالت سے کفارہ ثابت ہوا کس پر وہ عورت جس کے ساتھ جان بوجھ کر رمضان میں دن میں صحبت کی گئی ہو وَإِسِ طرح وَعَلَىٰ كُلِّ مَنْ يَفْعَلُ الْجِمَعَ سِوَاهُ اسی طرح ہر اُس شخص پر جو جمع کرتا ہے ان کے علاوہ استحاتی کے علاوہ اور جو بھی کوئی رمضان کے اندر دن کے وقت اپنی بیوی سے روزی کی حالت میں صحبت کرے گا اس پر یہ کفارہ واجب ہوگا کس کے ذریعے ثابت ہوگا دلالت النفس کے ذریعے لِأَنَّهُ أَنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ لِفَسَادِ سَوْمِهِ اس لیے کیونکہ ان پر جو کفارہ واجب ہوا تھا لِفَسَادِ سَوْمِهِ ان کے روزے کے فاسد ہونے کی وجہ سے تھا لَا لِأَنَّهُ عَرَابِيُنْ مَخْصُوصُنْا وَرَجُلُنْ اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مخصوص دہاتی تھے یا کوئی مرد تھے اس وجہ سے بلکہ ان کفارہ کیوں آیا تھا ان پر کیونکہ ان کا روزہ کیا ہوا تھا فاسد ہوا تھا وَإِثْبَاتُ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ أَكَلَ اَوْشَرِبَ عَمْدًا بِدَلَالَتِ حَاظَ النَّفْسِ الْوَارِدِ فِي الْجِمَاعِ اسی طرح یہ تو تھا صحبت کرنے والے پر کفارہ واجب ہوگا اس نفس کی دلالت کی وجہ سے اسی طرح اگر رمضان کے اندر دن میں روزے کی حالت میں کوئی شخ جان بوچھ کر کھا لیتا ہے کچھ یا پی لیتا ہے تو اس پر بھی یہی کفارہ آئے گا اور یہ بھی کس طریقے پر آئے گا دلالت اندر کیونکہ اس دہاتی صحابی پر جو کفارہ آیا تھا وہ کس وجہ سے تھا کہ انہوں نے جان بوچھ کر اپنا روزہ فاسد کیا تھا تو جو جان بوچھ کر کھائے پیے گا وہ بھی کیا کر رہا ہے جان بوچھ کر اپنے روزے کو فاضح تو ان پر جب کفارہ تھا تو ان میں بھی یہی معنی پایا گیا تو ان پر بھی کیا آ جائے گا کفارہ آ جائے گا سورت سمجھ میں آگئی تو یہ جو کفارہ آئے گا یہ کس طریقے پر آئے گا دلالت اندر تو کہتے ہیں وَإِثْبَاتُ الْكَفَارَةِ عَلَى مَنْ أَقَلَىٰ وَشَرِبَ عَامْدَنْ اور کفارے کو ثابت کرنا اُس شخص پر جو کھائے یا پیئے جان بوچھ کر بِدلالتِ حَازَ النَّفْتِ الْوَارِدِ فِي الْجِمَاعِ وہ بھی اسی نفس کی دلالت کے ذریعے ہے جو وارد ہوئی ہے جمع کے بارے میں لِأَنَّهُ أَنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَارَةُ لِعَجْلِ أَنَّهُ اِفْصَادٌ لِسْصَوْمِي لَا لِأَنَّهُ جِمَاعٌ فَقَدْ اس لیے کیونکہ ان کو جو کفارہ ہوا تھا اس وجہ سے ہوا تھا کہ اَنَّهُ افْصَادٌ لِسْصَوْمِي کہ وہ روزے کو فاسد کرنا تھا لَا لِأَنَّهُ جِمَاعٌ فَقَدْ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ جمع تھا بلکہ اس وجہ سے کہ وہ روزے کو فاسد کرنا تھا فَقُلُّ مَا فِيهِ اِفْصَادٌ لِسْصَوْمِي مِنَ الْأَقْلِ وَالشَّرْبِ وَالْوَقِي تَجِبُ فِيهِ الْكَفَارَةُ پس ہر وہ چیز جس کے اندر روزے کا فاسد کرنا ہو یعنی کہ کھانا اور پینا اور صحبت کرنا یہ ان سب کے اندر تَجِبُ فِيهِ الْكَفَارَةُ ان میں کیا واجب ہوگا کفارہ واجب ہوگا غیر مختصم بالجمع اس حال میں کہ یہ جمع کے ساتھ مختص نہیں ہے یعنی صرف جمع کے صورت میں افصادِ صوم ہو صرف اس صورت میں کفارہ آئے ایسا نہیں ہے بلکہ افصادِ صوم جس صورت میں بھی پایا جائے گا کیا جائے گا کفارہ آئے گا تو یہ جمع کے ساتھ مختص نہیں ہے وَشَافِي رحم اللہ انکارا حادیی δلالت اور امامِ شافر اماللہ نے اس دلالت کا انکار کیا ہے وَیَقُولُ وہ فرماتے ہیں لَا تَيجِبُ الْكَفَارَةُ إِلَّا بِالْجِمَاعِ کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا مذر جمع سے ہی امامِ شافر اماللہ فرماتے ہیں رمضان میں دن کے وقت روزے کی حالت میں خاند نے اگر اپنی بیوی سے صوبت کی تب تو کفارہ آئے گا اگر کھائے یا پیئے تو اس صورت میں کفاران نہیں آئے گا بھئی کیونکہ حدیث میں صرف صحبت کا ذکر ہے اس پر کفارے کا ذکر ہے کھانے پینے کا ذکر ہی نہیں فَالْعِلَّتُ عِنْدَهُ لَيْسَ اِفْسَادَ صَوْمِ پس علت جو ہے امام شافر ملک نزدیک لَيْسَ اِفْسَادَ صَوْمِ بَلِلْ جِمَعَ فَقَد کہ وہ روزے کو فاسد کرنا نہیں ہے بلکہ صرف جمع ہے وَلِحَادَ قَالُو اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ان عُدَّ امثَالُ حَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي الدَّلَالَتِ کہ ان احکام کو اگر شمار کیا جائے دلالت کے اندر ان احکام جیسوں کو ان عُدَّ امثَالُ حَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي الدَّلَالَتِ کہ اگر ان احکام جیسوں کو شمار کیا جائے دلالت کے اندر لا یحسنو تو یہ اچھا نہیں ہے ان جیسے حکام کو دلالت میں شمار کیا اگر کیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے کیوں لیانا شافی رحم اللہ لم یعرف حاضر کہ امام شافی رحم اللہ نے کیونکہ امام شافی رحم اللہ نے اس کو نہیں پہچانا ما انہو من اہل اللسانی باوجود یہ کہ وہ اہل زبان تھے بھئی امام شافی رحم اللہ بھئی وہ تو عربی النسل ہیں سید ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں وہ عربی ان کی مادری زبان ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں معلوم ہوئے دلالت النسل نہیں بھئی کیوں بھئی دلالت النسل کی تاریخ میں آپ نے پڑھا تھا لغتن لجتہادن اس کا پتہ کس سے چلتا ہے لغت سے چلتا ہے وہاں اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تو معلوم ہوئے دلالت النسل کا ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر وہ زبان جاننے والا اس کو پہچان لیتا ہے اور امام شافر رحم اللہ جو زبان والے بھی ہیں مشتہد بھی ہیں وہ اس کا کیا کر رہے ہیں انکار کر رہے ہیں معلوم ہوئے ان کو اس کا علم نہ ہو سکا معلوم ہوئے یہ دلالت النسل میں سے نہیں اگر یہ دلالت النسل میں سے یہ جو احکام ہم نے ذکر کی دلالت النسل میں سے ہوتے تو وہ اہل زبان ہیں ان کو ضرور پتہ چلتا تو بہتر یہ ہے کہتے ہیں ان کو دلالت النسل میں نہ شمار کیا جائے بلکہ ان کو قیاس میں شمار کیا جائے کس میں قیاس میں تو ٹھیک ہے امام شافر رحم اللہ ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے ہم ان کا عقص کریں لیکن دلالت النسل وہ تو ہر عربی زبان جاننے والا اس کو پہچان لیتا ہے کسی پر وہ بات مخفی نہیں رہتی تو کہتے ہیں تو مناسب یہ ہے کہ ان کو شمار کیا جائے قیاس کے اندر اور اس کے قسم کی مثالیں بہت سی ہیں ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی یعنی جس میں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں یہ دلالت النسل سے ثابت ہے اور وہ امام شافر رحم اللہ کیا کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں بھئی تو ان کو شمار قیاس میں کرنا چاہیے بھئی اور وہ حکم جو ثابت ہو دلالت النسل کے ذریعے وہ تقسیز کا احتمال نہیں رکھتا لیانہو لا عموم لہو اس لیے کیونکہ اس میں کوئی عموم نہیں ہے بھئی بھئی دلالت النسل میں عموم نہیں بھئی عموم اور خصوص تو لفظ کی قسم لفظ کے اندر جاری ہوتا ہے بھئی عموم اور خصوص بھئی لفظ عام ہوگا یا لفظ خاص ہوگا تو یہ لفظ کی صفات ہیں معنی کی صفات نہیں جب معنی کی صفات نہیں اور دلالت النسل وہ تو قصے ثابت ہے معنی کے ذریعے ثابت ہے تو اس میں عموم اور خصوص نہیں آئے گا بھئی تو تخصیص بھی نہیں آئے گی تو کہتے ہیں اور یہ جو معنی ہے یعنی یہ دلالت النسل یہ تو لازم ہے کس کے ساتھ معنی موضوع لہو کے ساتھ لازم ہے لا لفظ ہی نہ کہ اس کے لفظ کے ساتھ وہی دلالت بھئی بتلایا تھا یا نہیں ایک معنی موضوع لہو ہے اس کے ساتھ کیا اوف کہنے سے روکا گیا اس کے ساتھ کیا لازم تھا کہ ان کو تکلیف نہ دو تو دیکھو یہ معنی موضوع لہو کے ساتھ لازم ہے تکلیف نہ دینا لفظ کے ساتھ لازم نہیں وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ كَالْعَذَا مثلا اور اس وجہ سے کہ علت یعنی کہ عذیت دینا عذیت کے کیا معنی ہے یہاں عذیت دینا مثلا مثال کے طور پر اِذَا سَبْتَ قَوْنُهُ عِلَّةً لِلْحُرْمَتِ جب ثابت ہو گیا اس کا علت ہونا حرمت کے لئے بھئی عذیت یہ ثابت ہوا عذیت یہ علت ہے خرمت کی بھئی اُف کہنے میں کیا تھی والدین کی عذیت تھی تو اُف کہنے سے منع کیا گیا تو اسی طرح مارنے اور گالی دینے میں بھی عذیت ہے تو اس کی بھی خرمت آگئی معلوم ہے اس خرمت کی علت کیا ہے عذیت تو جب یہ ثابت ہو گیا اس کا علت ہونا حرمت کے لئے لَا اَخْتَ مِلُوا اَنْ يَكُونَ غَيْرَ عِلَّتِن تو یہ احتمال نہیں رہتی کہ وَعِلَّتَ النَّا هُو بِأَنْ يُجَدَ الْعَذَابَ آئی طور کے عذیت تو پائی جائے وَلَمْ تُوجَدِ الْحُرْمَةُ اور حرمت انہ پائی جائے فَأَيْنَمَا وُجِدَتِ الْعِلَّتُ وُجِدَتِ الْحُرْمَةُ پس جہاں بھی علت پائی جائے گی حرمت پائی جائے گی وَلَا يُسَمَّا حَاذَا تَعْمِيمًا اور اس کو تعمیم نہیں کہتے بھئی دیکھئے انہوں نے کہا اوپر کہ دلالت النس کے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ وہاں عموم ہے ہی نہیں عموم ہوگا تو پھر تخصیص بھی جائز ہوگی عموم ہی نہیں تو تخصیص بھی بھئی جیسے بھئی طلاق وہیں ہوگی نا جہاں نکاح ہوگا نکاح نہیں تو طلاق بھی نہیں تو تخصیص بھی وہیں ہوتی ہے جہاں عموم پائی جائے اور جہاں عموم ہی نہیں ہے وہاں تخصیص بھی نہیں تو یہاں اس دلالت النس کے اندر عموم ہی نہیں جب عموم نہیں تو تخصیص بھی نہیں اور دیکھئے کہ جب ایک چیز کا پتہ لگ گیا یہ علت ہے جب یہ پتہ چل گیا یہ عذیت یہ علت ہے خرمت کی عذیت یہ علت ہے کسی چیز کے تو جس چیز کے اندر بھی یہ علت ہوگی جس چیز میں بھی عذیت ہوگی وہ سب حرام ہو جائیں گی اس شخص کے لئے اوف کہنے میں بھی کیا تھے عذیت وہ تو براہ نفس میں ہی آ گیا لیکن اس کے بعد یہ علت جہاں جہاں پائیں جائے گی وہاں پر حرمت والا حکم آتا جائے گا زرب کے اندر بھی عذیت ہے والدین کے لئے گالی دینے میں بھی عذیت ہے تو ان سب کے اندر بھی یہ حکم آ جائے گا اور جب یہ علت ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہیں یہ علت پائی جائے اور حرمت والا حکم نہ آئے جہاں بھی یہ علت آئے گی حرمت والا حکم ضرور آ جائے گا اور تفسیص کا معنی تو ہوتا ہے بعض چیزوں کو حکم سے نکال دینا اس کا اگر تفسیص یہاں جائز ہو تو معنی ہوگا بعض جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر عذیت تو ہے لیکن حرمت والا حکم نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا جب علت یہ چیز ہے تو وہ جہاں بھی پائی جائے گی وہ علت بنے گی اور حرمت والا حکم آئے گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ علت پائی جائے اور پھر وہ حکم نہ پائی جائے بھئی اگر علت پائی جائے اور حکم نہ پائی جائے پھر تو معلوم ہو یہ علت ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی تو تقسیز کا معنی تو ہوتا ہے بعض افراد کو اس حکم سے نکال دیا جائے بعض افراد کو حکم سے نکال دیا جائے تو اگر یہاں تقسیز ماننی جائے تو کیا معنی کرنا پڑے گا کہ بعض جگہ پر علت ہے اور حرمت والا حکم جب علت ہے اور حکم والا حرمت والا حکم نہیں معلوم ہو یہ علت ہی نہیں تو یہ علت ہی نہیں لہذا ایسا نہیں ہو سکتا لہذا جہاں بھی علت پائی جائے گی حرمت والا حکام ضرور آئے گا اور اس کو کہتے ہیں تعمیم نہیں کہتے اس کو شمول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شمول کہ اپنی تمام صورتوں کو شامل ہوگی جہاں بھی علت وہاں حکم آئے گا اور جہاں علت نہیں وہاں حکم بھی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ علت پائی جائے اور حکام نہ پائی جائے معنی سمجھ میں آگیا یہ معنی ہے کہ اذا ثبتہ کونہ علتن للحرمت جب عذیت کا حرمت کے لئے علت ہونا ثابت ہو گیا لا يحتمل ان يكون غیر علتن تو اب یہ احتمال نہ رہا کہ یہ غیر علت ہو جائے بین یوجد العذا ولم توجد الحرمت اور بہنی طور کے عذیت تو پائی جائے اور حرمت نہ پائی جائے فَأَيْنَمَا وُجِدَتِ الْعِلَّتُ وُجِدَتِ الْحُرْمَتُ پس جہاں بھی علت پائی جائے گی وہاں حرمت پائی جائے گی وَلَا يُسَمَّا هَذَا تَعْمِيمًا اور اس کو تعمیم نہیں کہا جاتا بھئی وَأَمَّا ثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ فَمَا لَا يَعْمَلُ النَّفْسُ إِلَّا بِشَرْطِ تَقَدْدُمِهِ تَقَدْدُمِهِ کے بعد علیہی کا لفظ ہے بھئی علیہی کا لفظ ہونا چاہیے یہ کتابت کی غلطی ہے بھئی بِشَرْطِ تَقَدْدُمِهِ عَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرُنِ اِقْتَضَاهُ النَّفْسُ لِسِحَّةِ مَا تَنَاوَ لَهُ فَصَارَ هَذَا مُضَافًا إِلَى النَّفْسِ بِوَاسِطَةِ الْمُقْتَضَاءِ اچھا بھئی توجہ سے سننا یہ مشکل مقام ہے ذرا بھئی ابھی مطن ہی کو آگے شرعہ میں بھی تقریر کریں گے اس مطن کو حل کرنے کے لیے دو تقریریں کریں گے وہ یہی پر ہم کر لیتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر شرعہ کی طرف جائیں گے شرعہ کی طرف دیکھئے بھئی وَأَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ اور باقی وہ جو ثابت ہو اقتضاء نس کے ذریعے کی اقتضاء نس کی وجہ سے فَمَا پَسْ وہ چیز ہے لَا يَعْمَلُ النَّفْسُ کہ نس عمل نہیں کرتی إِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ مگر اس شرط پر کہ وہ اس پر مقدم ہو فَإِنَّ دَالِكَ اَمْرُنِ اِقْتَضَاهُ النَّفْسُ اس لیے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کا تقاضہ کیا ہے نس نے لِسْحَتِ مَا تَنَاوْ لَهُ اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کو وہ نس شامل ہے فَسَارَهَادَ مُضَافًا إِلَ النَّفْسِ پس یہ مقتضا جو ہے یہ مضاف ہوا نس کی طرح یا یہ حکم مضاف ہوا نس کی طرح بھی واسطت المقتضا مقتضا کے واسطے سے بھئی دیکھئے دو تقریریں کریں گے پہلی تقریر بھئی پہلی تقریر کہتے ہیں وَأَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ اور باقی وہ جو ثابت ہے نس کے تقاضہ کرنے کی وجہ سے بھئی چار چیزیں پہلے سمجھ لیں ایک ہے مقتضی ایک ہے مقتضا ایک ہے اقتضا اور ایک ہے حکم مقتضا ایک ہے حکم مقتضا کتنی چیزیں چار چیزیں ایک مقتضی ایک مقتضا ایک اقتضا اور ایک حکم مقتضا بھئی دیکھئے مثال ذہن میں رکھیں ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے اَعْتِقَ عَبْدَكَ عَنِّي بِعَلْفٍ تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو ایک ہزار درہم کے بدلے میں ایک ہزار درہم کے بدلے میں اب دیکھئے یہ غلام تو مخاطب کا ہے لیکن یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے آزاد کر دو تو یہ غلام اب اس کی طرف سے آزاد نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ یہاں پر دو چیزیں مانی جائیں ایک بیع اور دوسری توکیل ایک بیع اور توکیل یعنی گویا کہنے والے نے یوں کہا کہ بھئی اپنا غلام میرے ہاتھ فروخت کر دو اور پھر تم میری طرف سے وکیل بن کر اس کو کیا کر دو آزاد کر دو تو لہٰذا اس نے تو صرف یہ کہا میری طرف سے آزاد کر دو لیکن اس کلام نے تقاضہ کیا کس جیس کا تقاضہ کیا اس کلام نے اپنے صحیح ہونے کے لئے تقاضہ کیا یہ کلام تب ہی صحیح ہو سکتا ہے وہ غلام اس کہنے والے کی طرف سے تب ہی آزاد ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کیا مانا جائے بیع اور توکیل کو مانا جائے تو یہ کلام جو ہے یہ ہوا مقتزی اس نے تقاضہ کیا اپنے صحیح ہونے کے لئے کس چیز کا تقاضہ کیا بیع اور توکیل کا تو بیع اور توکیل ہوئے مقتزہ بیع اور توکیل کیا ہے وہ کلام جس نے تقاضہ کیا وہ ہے مقتزی تقاضہ کرنے والا اور جس چیز کا تقاضہ کیا وہ کیا ہیں بیع اور توکیل وہ ہے مقتزی جن کا تقاضہ کیا گیا اچھا اور یہ مقتزی کیوں آیا کیونکہ نفس نے اس کا تقاضہ کیا نفس نے کیا کیا تو یہ تقاضہ کرنے کی وجہ سے آتا ہے مقتزی وہ نفس ہے تقاضہ کرنے والی اور نفس کے تقاضہ کرنے کی وجہ سے کون آیا مقتزی دیکھئے بھئی مثال سے وضاحت ہوگی دیکھئے مثلا یہ دو چیزیں میرے سامنے پڑی ہیں ایک یہ چیز پڑی ہے ایک یہ چیز سامنے پڑی ہوئی ہے بھئی نظر آرہی ہے سب کو بھئی یہ دو چیزیں پڑی ہیں اور درمیان میں فاصلہ ہے دونوں کے بھئی اب ان میں سے یہ پہلی چیز ہے سمجھیں یہ ہے مقتزی دوسری چیز ہے مقتزہ اور درمیان میں فاصلہ ہے اچھا یہ مقتزی یہ وہ نفس ہے اس نفس نے تقاضہ کیا کیا آنا چاہیے مقتزہ آنا چاہیے تو مقتزی اور مقتزہ کے درمیان جو ربط ہے وہ کیا ہے اقتزہ وہ کیا ہے تقاضہ کرنا نفس نے تقاضہ کیا تو مقتزہ آیا درمیان میں ربط کیا ہے اقتزہ ہے تقاضہ کرنا بھئی یہ تقاضہ کرنا پایا جائے گا تو ایک کو مقتزی کہیں گے دوسرے کو مقتزہ اگر تقاضہ کرنا ہی نہیں ہے تو مقتزی مقتزہ کہاں سے آئے بھئی تقاضہ کرنا ہے تو تقاضہ کرنے والا ہوا مقتزی اور جس کا تقاضہ کیا گیا وہ ہے مقتزہ اچھا تو پھر یہ نفس مقتزی اس نے کیا تقاضہ تو کون آیا مقتزہ آیا اور پھر بیع اور توکیل مانیں گے اور پھر بیع اور توکیل کا حکم ثابت ہوگا کیا ہوگا اس کا حکم ثابت ہوگا بیع بھی مان لیں گے توکیل بھی پھر مان لیں گے اور وہ غلام آزاد کرے گا تو وہ غلام کہنے والے کی طرف سے آزاد ہوا اب سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ ہے اس کا حکم بھئی مقتزی کون نفس یہ ہے مقتزی پھر دوسری چیز کیا ہے اس نے کیا کیا تقاضہ کیا تقاضہ کیا تو تیسری چیز کیا آگئی مقتزی آگیا جب مقتزی کیا ہے بیع اور توکیل اس کو ماننا پڑے گا جب مقتزی آگیا بیع اور توکیل آگئی تو ان کا حکم بھی ثابت ہوگا یوں سمجھیں گے بیع ہوگئی وہ دوسرا یہ کہنے والا اس چیز کا مالک بن گیا اور پھر توکیل بھی آگئی اور وہ کہنے والا کیا ہوا دوسرا اس کا کیا بن گیا وکیل بن گیا اب وہ آزاد کرے گا تو وہ یہ یہ جس نے کہا تھا اس کی طرف سے اب یہ غلام آزاد ہو جائے گا سورت سمجھ میں آگئی یہ چار چیزیں ہیں یہاں پر تو ایک کیا ہے مقتزی ایک کون ہے مقتزی اور جو درمیان میں ربط وہ کیا ہے اختیزہ اور تھی جو مقتزی سے ثابت ہوگا وہ کیا ہے اس کا حکم بھئی سورت سمجھ میں آگئی اب دیکھئے انہوں نے کہا مطن میں یہاں دو تقریریں کریں گے پہلی تقریر کے مطابق ثابت بھی اختیزہ اس سے مراد لیں گے مقتزی کیا سا ہم مراد لیں گے بھئی دیکھئے مقتزی کے بعد مقتزی آیا کیوں کس وجہ سے درمیان میں کیا رب تھا نس نے تقاضی کیا تو مقتزی آیا اور یہ مقتزی بن گئی اور وہ کیا بن گیا مقتزی بن گیا نس نے تقاضی کیا تو یہی بات کر رہے ہیں وَأَمَّا ثَابِتُ بِاِقْتِزَائِ النَّسِ باقی وہ جو ثابت ہے نس کے تقاضی کرنے کی وجہ سے نس کے تقاضی کرنے کی وجہ سے کون ثابت ہے مقتزا ثابت ہوا نا نس نے تقاضی کیا تو کون آ گیا مقتزا تقاضی کرنے کی وجہ سے نس مقتزی ہوئی اور جو چیز آگئے سمجھ بھی آرہی ہے باقی مشکل ہے کہتے ہیں باقی وہ چیز جو نس کے تقاضہ کرنے کی وجہ سے ثابت ہے یعنی کون مقتضا یعنی مقتضا جو ہے اب اس سارے کو اٹھا کر یہ در مقتضا رکھ لیں مقتضا جو ہے پس وہ چیز ہے کہ نس عمل نہیں کرتی کس چیز کیا عمل نہیں کرتی یعنی اپنا معنی ثابت نہیں کرتی اس نے کیا کہا تھا اپنے غلام کو میری طرف سے ایک ہزار کے بدلے یہ غلام کہ اگر بے اور توکیل نہ مانی جائے تو اگر وہ غلام آزاد کرے گا تو اس کی طرف سے آزاد ہوگا کہنے والے کی طرف سے آزاد لہذا ضروری ہوا کہ کہنے والے کی طرف سے آزاد کرنے کے لئے ضروری ہوا کہ کیا مانو بے بھی مانو اور توکیل بھی مانو تو نس ہے نس کیا ہے یہ نس یہ عمل نہیں کرتی یعنی اس کا معنی نہیں ثابت ہو سکتا ہے وہ غلام اس کی طرف سے آزاد نہیں ہو سکتا کب تک اللہ بی شرط تقدمی ہی مگر یہ بی تقدمی ہی ہاں زمیر راجے ہے ماں کو بی شرط تقدمی ہی وہ چیز لا يعمل النسو کہ نس عمل نہیں نس کی عمل نہ کرنے کا کیا معنی ہے کہ نس کا اپنا معنی نہیں ثابت ہوتا وہ تو کہہ رہا ہے میری طرف سے غلام آزاد کر آپ بے اور توکیل کے بغیر کہیں تو پھر یہ اس کی طرف سے ہوگا وہ تو اسی کی طرف سے ہو جائے گا تو نس عمل نہیں کرتی کیا معنی اپنا معنی ثابت نہیں کر سکتی اللہ بی شرط تقدمی ہی مگر یہ کہ وہ چیز اس پر مقدم ہو جائے وہ چیز کیا ہو جائے کس کی تعریف کر رہے ہیں مقتضا کی اما ثابت و بقتضائی نس پوجہ سے سننا مشکل مقام ہے اما ثابت و بقتضائی نس کیا مراد لیا اس سے ہم نے مقتضا تو اب یہ مقتضا کی تعریف ہو رہی ہے مقتضا کس چیز کا نام ہے کہتے ہیں فما پس مقتضا جو ہے ما وہ چیز ہے لا يعمل النس کہ نس عمل نہیں کرتی یعنی اپنے معنی ثابت نہیں کر سکتی اللہ بھی شرط تقدمی ہی مگر یہ کہ وہ چیز اس پر مقدم ہو جائے وہ چیز مقتضا وہ چیز ہے کہ نس عمل نہیں کر سکتی جب تک یہ چیز اس پر مقدم نہ ہو جائے کون تھا مقتضا بیع اور توکی کیا تھے اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو مقتضا وہ چیز ہے کہ نس عمل نہیں کرے گی یعنی اپنے معنی کو ثابت نہیں کرے گی جب تک یہ بیع اور توکی یعنی یہ مقتضا اس پر مقدم نہ مان لیں آپ جب یہ مقدم مانیں گے پھر اس کے بعد یہ غلام کہنے والے کی طرف سے آزاد ہوگا ورنہ نس اپنا عمل نہیں کرے گی غلام کہنے والے کی طرف سے آزاد نہیں اب مانا سمجھ میں آ گیا اچھی طرح تو کہتے ہیں مقتضا جو ہے ما وہ چیز ہے لا يعمل النفس کہ نس عمل نہیں کرتی اللہ بھی شرطی تقدمی ہی علیہی مگر یہ کہ وہ چیز مقدم ہو علیہی اس نس پر وہ چیز کیا ہو بے اور توکیل کیا ہو اس نس پر مقدم ہو تب ہی یہ اپنا اثر دکھائے گا اپنا حکم ثابت کرے گا ورنہ اس کے بغیر ثابت یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی سب کو اس لیے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے ذالکہ کے یہ اشارہ ہے تاریخ کس کی چل رہی ہے مقتضا ہی تو اسی کی طرف اشارہ ہے وہ جو ثابت بھی اقتضا انت ہے بھئی ثابت بھی اقتضا انت ہمیں کیا مراد لیا مقتضا فَإِنَّ ذَلِكَ اس لیے کیونکہ وہ یعنی مقتضا جو ہے آمرن ایسی چیز ہے ایسا عمر ہے اقتضاؤن نص اقتضاؤن نص جس کا تقاضہ کس نے کیا ہے نص نے تقاضہ کیا ہے کیوں تقاضہ کیا ہے نص نے لِسْسِحَتِ مَ تَنَاوَلَهُ اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کو یہ نص شامل تھی نص کس معنی نص کا کیا معنی تھا کہ اپنا غلام میری طرف سے کیا کر دو آزاد کر دو یعنی غلام کس کی طرف سے آزاد ہونا چاہیے کہنے والے کی طرف سے لیکن نص جس معنی کو شامل تھی اس کا صحیح ہونا کس پر موقوف ہے مقتضا پر یعنی بے اور توکیل تو اس بے اور توکیل کا تقاضہ خود کون کر رہی ہے نص کیوں تقاضہ کر رہی ہے تاکہ نص کا جو معنی ہے وہ صحیح ہو جائے یہی بات کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ یہ کیسی چیز ہے مقتضا جس کا نص نے تقاضہ کیا ہے لیسے ختمہ تناولہو اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کا نص شامل تھی پس یہ جو ہے کون بھئی کس کی بات چل رہی ہے مقتضا کی تو یہ مقتضا جو ہے یہ منصوب ہوا نص کی طرف بھئی ایک ہے مقتضی ایک ہے مقتضا اور مقتضی میں تعلق کس وجہ سے آیا اقتضا کی اس نے نص نے اس کا تقاضہ کیا تو مقتضا آیا تو مقتضا کی نسبت ہے نص کی طرف کس کے واسطے سے اقتضا کے واسطے سے یہی بیان کر رہے ہیں فَسَارَحَادَا پس یہ جو مقتضا ہے مُضَافًا إِلَى النَّصِ یہ منصوب ہے کس کی طرف نص کی طرف بِوَاسِتَتِ الْمُقْتَضَى کس کے واسطے سے بھئی میں نے کیا بتایا یہ مقتضا منصوب ہے نص کی طرف یعنی مقتضی کی طرف کس کے واسطے سے اقتضا کے واسطے سے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں بِوَاسِتَتِ الْمُقْتَضَى یاد رکھئے مقتضا پھر مستر ہے اقتضا کے معنی میں کس کے معنی میں اقتضا کے معنی میں ہے بھئی یہ مستر ہے بھئی تو کیا 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 معنی ہو گیا فَسَارَ حَادَ مُزَافَنْ اِلَن نَسِ بِوَاسِتَةِ الْاقْتِزَا تو یہ جو مقتضا ہے یہ منصوب ہوا نس کی طرف یعنی مقتضی کی طرف کس کے واسطے سے اقتضا کے واسطے سے وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی تھی یہاں تک معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا یہ ایک تقریر تھی بھئی اب اس کو ذرا پہلے دیکھتے ہیں شرعہ میں کہتے ہیں فی حاد ہی لڑی عبارتی توجیحانی اس عبارت کے اندر دو توجیحیں ہیں احد ہما ایک توجیح ان میں سے یہ ہے اَنْ يَكُونَ السَّابِدُ بِاقْتِزَاءِ النَّسِ هُوَ الْمُقْتَزَا میں نے کیا بتایا تھا ثابت بِاقْتِزَاءِ النَّسِ کا کیا معنی ہے مقتضا یہی بیان کر رہے ہیں ایک توجیح یہ ہے کہ ثابت بِاقْتِزَاءِ النَّسِ جو ہے هُوَ الْمُقْتَزَا وہ کیا ہو وہ مقتضا ہو اسم المفعول یعنی کہ اس میں مفعول بھئی مقتضا اس میں مفعول ہو بھئی بھئی مقتضی اور مقتضا آئیں گے عبارت میں مقتضی ایک آت جگہ آئے گا تو بہرحال جہاں بھی مقتضا پڑھوں آپ اعراب لگاتے چلے جائیں بھئی ورنہ پھر آپ کو بعد میں مشکل پیش آئے گی جہاں میں مقتضا پڑھوں اس پر اعراب لگا دیں اور جہاں مقتضی پڑھوں وہاں بھی عراب لگاتے جانا تو ان دو توجیحات میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ ثابت بقتضا انس جو ہے والمقتضا وہ کیا ہے مقتضا یعنی تعریف کس کی کی جا رہی ہے مقتضا کی بھئی اسم المفعولی یعنی کہ اس میں مفعول ہے کی والاختضاء مستر على معنہ ہو اور اقتضاء مستر ہے اپنے ہی معنہ پر بھئی دیکھیں پھر مطن پہ آئیے ترجمہ کیا گیا تھا میں نے وہ جو ثابت ہے نس کے تقاضا کرنے کی وجہ سے اقتضاء کا کیا معنی کر رہا ہوں میں تقاضا کرنا تو معنی مستری ہی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا وہی معنی مستری آگے دوسری تقریر کے اندر اس اقتضاء کو مقتضا اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے تو ابھی ہم کس معنی کونسا معنی کر رہے ہیں اقتضاء کا وہی مستری معنی کر رہے ہیں یہی بیان کر رہے ہیں اور اقتضاء جو ہے وہ مستر ہے اپنے ہی معنی پر اور معنی یہ ہو گیا وَأَمَّ الْمُقْتَزَا مطن میں کیا آیا تھا اَمَّا ثَابِتُ بِقْتِزَائِ النَّسِ اور نس کے تقاضا کرنے کی وجہ سے ثابت ہے اور وہ کیا تھا مقتضا تو شعر آگے اَسْتَابِتُ بِقْتِزَائِ النَّسِ سارے کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا لفظ لے آئے مقتضا ہی لے آئے دیکھئے وَيَقُونُ الْمَعْنَا مَعْنَا یہ ہوا وَأَمَّ الْمُقْتَزَا اور باقی مقتضا جو ہے فَمَا وہ چیز ہے لَمْ يَعْمَلِ النَّسُ کہ نس عمل نہیں کر سکتی یعنی اپنا معنی ثابت نہیں کر سکتی إِلَّا بِشَرْتِ تَقَدْدُمِهِ عَلَ النَّسِ مگر یہ کہ وہ چیز مقدم ہو عَلَ النَّسِ کس پر بھئی شعرہ مطن میں میں نے آپ کو لکھوایا تھا بِشَرْتِ تَقَدْدُمِهِ کے بعد کیا لفظ بڑھا دیں عَلَيْهِ کے لفظ بڑھا دیں تو دیکھئے اور عَلَيْهِ کے حَذْ امیر نَسْ کو میں نے راجے کی تھی شعرہ اسی کو ذکر کر رہے ہیں عَلَ النَّسِ حَذْ امیر کس کو راجے نَسْ کو معلوم ہوا دیکھا انہوں نے شعرہ میں بھی ذکر کیا مطن میں یہ لفظ ہے یہ اور بیگر نسخوں کے اندر بھی موجود ہے بھئی جو منار کے نسخیں ہیں تو یہاں شعرہ سے بھی پتا چل گیا آپ کو عَلَيْهِ کا لفظ ہونا چاہیے تو وہ مقتضا جو ہے فَمَا وہ چیز ہے لَمْ يَعْمَلِ النَّسُ کہ نس عمل نہیں کرتی إِلَّا بِشَرْتِ تَقَدْمِهِ عَلَ النَّسِ مگر اس شرط پر مگر یہ اس چیز کے نس پر مقدم ہونے کی شرط پر کہ وہ چیز نس پر مقدم ہوگی تو نس اپنا معنی میں عمل کرے گی فَإِنَّ ذَلِكَ الْمُقْتَزَ بھئی پیچھے مطن میں کیا آیا تھا فَإِنَّ ذَلِكَ عَمْرٌ فَإِنَّ ذَلِكَ میں نے بتایا تھا ذالکہ سے کس کی طرف اشارہ ہے مقتضا کی طرف شارح دیکھیں ذالکہ کے بعد موشارن علیہ نکالیں گے بتائیں گے فَإِنَّ ذَلِكَ الْمُقْتَزَ اس لیے کیونکہ وہ مقتضا بھئی عَمْرٌ وہ ایسی چیز ہے اِقْتَزَاهُ النَّسُ جس کا کس نے تقاضہ کیا نس نے تقاضہ کیا ہے بِسِحْتِ ہے بِسِحْتِ نہیں ہونا چاہیے بھئی لِسِحْتِ یہ مطن کی شارح چار رہی ہے مطن میں بھی آیا لِسِحْتِ یہاں بھی لام ہونا چاہیے با نہیں بھئی لِسِحْتِ جس کا نس نے تقاضہ کیا ہے لِسِحْتِ مَا تَنَابُ لَهُ اس معنی کے صحیح ہونے کے لئے جس کو وہ نص شامل ہے فَصَارَ حَاذَا پیچھے مطن میں آئیے بھئی فَصَارَ حَاذَا پس ہو گیا یہ کون بھئی اشارہ کس کی طرف تھا مقتضا کی طرف یہ مقتضا منصوب ہوا نص یعنی مقتضی کی طرف کس کے واسطے سے اقتضا کے واسطے سے دیکھئے تو حَاذَا کا مشاروں میلے بتائیں گے اشارہ کے اندر فَصَارَ حَاذَا اَي الْمُقْتَزَا پس ہو گیا یہ یعنی کون مقتضا مضافاً الى النفسی منصوب کس کی طرف نص کی طرف بِوَاسِتَةِ الْاقْتِزَا کس کے واسطے سے مطن میں کیا آیا تھا بِوَاسِتَةِ الْمُقْتَزَا میں نے کیا بتلایا تھا مقتضا کا کیا معنی کریں اقتضا وہی بتلا دیا ہے بِوَاسِتَةِ الْاقْتِزَا کے منصوب ہے نص کی طرف اقتضا کے واسطے سے فَحِينَ اِذِن تُو پس اس وقت یہ جو توجیح ہم نے کی يَكُونُ قَوْلُهُ مصنف کا قول جو ہے المقتضا جو مطن میں آخر میں آیا بِمَعْنَ الْاقْتِزَا یہ کس معنی میں لینب ہوگا یہ اقتضا کے معنی میں ہوگا وَنُبْخَتُ تَقَدُّمِهِ بِالْإِضَافَةِ أَوْلَى مِنْ تَقَدَّمَ بِالْمَاضِي بَعْمَطْن میں دیکھئے اِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ یہاں تو ہے بِشَرْطِ شَرْط مُضَاف تَقَدُّمِهِ مُضَافون اِلَهِ شَرْط مُضَاف ہے تقدم کی طرف اور تقدم مُضَاف ہے حازمیر کی طرف یعنی جب مُضَاف ہے تو شرط پر تنوین نہیں پڑھنی بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ اور بعض مُضَافوں میں آیا ہے تقدم ہی کے بجائے صرف تقدمہ کا لفظ آیا ہے کیا آیا ہے منار کے بعض مُضَافوں میں تقدمہ کا تو تقدمہ پھر ہم نے تو ابھی جو پڑھا تقدم مستر پڑھا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ بعضوں میں کیا آیا تقدمہ پھر وہاں پر کہتے ہیں وہاں یوں پڑھیں گے بِشَرْطِ تَقَدَّمَ بِشَرْطِ تَقَدَّمَ تو اُس صورت میں پھر شرط پر تنوین آئے گی کیونکہ یہ مُضَاف نہیں اس کے بعد تو کیا آ رہا ہے فیل آ رہا شارح فرماتے ہیں وَنُسْخَةُ تَقَدُّمِهِ بِالْإِضَافَةِ أَوْلَى تَقَدُّمِهِ والا نُسْخَة جو ہے جو اضافت کے ساتھ ہے یہ بہتر ہے مِن تَقَدَّبَ مِالْمَاضِي کس نُسْخے سے تَقَدَّمَ ماضی کے ساتھ جو آیا اس سے یہ بہتر ہے وَيَقُونُ تَعْرِفًا لِلْمُقْتَضَى تو یہ کس کی تعریف ہوئی مُقْتَضَى تو یہ مُقْتَضَى کی تعریف ہوگی لا لِلْحُکْمِ ثَابِتِ بِهِ نہ کہ اس حکم کی جو مُقْتَضَى کے ذریعے ثابت ہے یہ کی تعریف کس کے ہوئی مُقْتَضَى کی تعریف ہوئی نہ کہ وہ حکم جو مُقْتَضَى سے ثابت ہے فَيُخَالِفُ قَرِينَهُ تو یہ اپنے ساتھی کے مُقْالِف ہوا آنِس کون بھئے اس کا ساتھی کہتے ہیں آنِس ثابتَ بِدَلَالَةِ النَّسِي یعنی کہ ثابت بِدَلَالَةٌ نَّسِي اچھا مطن پہ ذرا آؤ اما ثابتُ بِقْتَضَى النَّسِي کیا مانا کیا ہم نے اس کا معلوم ہوا ہے مُقْتَضَى کی تعریف ہو رہی ہے مُقْتَضَى کی اور ایک چیز جو مُقْتَضَى سے ثابت ہوتی ہے وہ اس کا حکم ہے حکم کی تعریف یہ نہیں ہے مُقْتَضَى سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ خود کس کی تعریف ہے مُقْتَضَى کی اور اس سے پیچھے کس کو ذکر کیا تھا ماتین نے پیسری قسم کون سے ذکر کی تھی وَأَمَّا ثَابِتُ بِدَلَالَتِ النَّفْتِ وہ چیز جو دلالت النفف سے ثابت ہے وہ کس کی تاریخ تھی حکم کی دلالت النفف کے لئے کیا ثابت ہوگا اس کا حکم تو وہ تاریخ تھی حکم کی دلالت النفف سے جو چیز ثابت ہے اور یہ تاریخ ہوئی خود مقتضا کی مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تاریخ نہیں تو یہ اس کے مخالف ہو گیا وہاں تاریخ تھی دلالت نفف سے ثابت ہونے والے حکم کی تو چاہیے تھا کہ یہاں بھی اسی طرح ہوتے مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تاریخ کی جاتی لیکن یہاں پر عین کس کی تاریخ کر دی مقتضا یہ اس کے مخالف ہوا بھئی یہ معنی ہے فَيُخَالِفُ قَرِينَهُ تو یہ مخالف ہوا اپنے ساتھی آنِل ثابِتَ بِدَلَالَتِ النَّسِّ یہ اس کے مخالف ہوا وَالثَّانِهِمَا دوسری توجیح ان میں سے یہ ہے دوسری توجیح ذرا مطن پی رہنا اب مطن پی میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں بھئی دوسری توجیح کہ مطن میں آیا وَأَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِزَاِنَّسِّ یہ اقتضا بمانے مقتضا کے ہے یہ اقتضا کس معنی میں ہے مقتضا کے معنی میں ہے بھئی آپ کو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یاد رکھئے کتابوں میں عبارت آتی ہے حَازَ مَسْدَرٌ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ اور کبھی آتا ہے حَازَ مَسْدَرٌ مَبْنِيٌ لِلْمَفْعُولِ تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے عموماً رائج غلطی ہے شائع غلطی ہے علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا یہ مستر اگر لکھاؤ مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ تو کہتے ہیں یہ مستر اس میں فائل کے معنی میں ہے اور لکھاؤ مستر مَبْنِيٌ لِلْمَفْعُولِ تو کہتے ہیں یہ مستر ہے کس کے معنی میں اس میں مفعول کے معنی میں لیکن یہ معنی اس کا نہیں ہے بھئی مستر مَبْنِيٌ لِلْفَاعِلِ کا معنی یہ ہے کہ یہ مستر مجمعروف ہے اور مستر مَبْنِيٌ لِلْمَفْعُولِ کا معنی ہے یہ مصدر مجبول ہے سمجھ میں آئی بات دیکھئے قیمتی نکتہ ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو گردانیں آپ پڑھتے ہیں مثلا صرف صغیر اب یہ صرف صغیر ہے صرف صغیر انتہائی مقتصر ہر گردان سے صرف ایک ایک صیغہ لیتے ہیں دیکھو زربہ پورے ماضی کے چودہ صیغوں میں سے صرف پہلا صیغہ لیا ماضی معروف میں اور یزریبو فیل مضارے کے چودہ صیغوں میں سے صرف ایک لیا آگے زربن مصدر ذکر کر دیا اور یہ مصدر ہے منصوب ہے مفول مطلق ہونے کی وجہ سے کیونکہ مفول مطلق کسے کہتے ہیں وہ مصدر جو ماقبل فیل ہی کے معنی میں ہوتا ہے تو یہاں بھی زربن یزریبو ہی کے معنی میں ہے لہذا یہ مفول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب کوئی آپ سے پوچھے یہ منصوب کیوں پڑھتے ہیں کیا جواب دیں گے مفول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اچھا بھئی آگے پھر کیا آیا فہوا فہوا زاربن یہ اس میں فائل آگیا دیکھو اس میں فائل کی گردان میں سے صرف ایک سیغا آیا آگے کیا آیا بھئی وزوریبا یہ فیل ماضی مجھول میں سے صرف پہلا سیغا لیا پوری گردان میں سے ویوزرابو پوری مزارے مجھول میں سے ایک سیغا لیا پھر آگے آگیا زاربن بھئی یہ زاربن دوبارہ کیوں ذکر یہ تو مختصر کردان ہے ایک سیغا لینا ہے زاربن ایک دفعہ گزر چکا تھا تو یاد رکھئے یہی نکتہ ہے اس کے اندر کہ وہ زاربن جو تھا وہ مصدر معروف تھا یہ زاربن جو ہے یہ مصدر مجھول ہے بھئی اور مصدر معروف کا کیا معنی کیا تھا آپ نے زاربن پٹائی کرنا اور مصدر مجھول زاربن کا کیا معنی کریں گے پٹائی کیے جانا پٹائی کیے جانا یعنی پٹائی ہونا یوں کہہ لے پٹائی ہونا تو پٹائی کرنا اور چیز ہے پٹائی ہونا اور چیز ہے بھئی تو یہ نکتہ ہے اس کے اندر بھئی اور عربی کے اندر کیونکہ مصدر معروف اور مصدر مجھول کا وزن ایک ہی ہے الگ نہیں اردو میں تو آپ نے الگ کر دیئے پٹائی کرنا اور پٹائی پٹائی کیے جانا یا پٹائی ہونا تو اردو میں تو فرق ہو گیا جا لیکن عربی میں چونکہ ایک ہی وزن ہے چنانچہ علماء کو پھر بعض جگہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ مصدر کیا ہے مبنی لیل فائل ہے یعنی یہ مصدر معروف ہے کبھی بتانا پڑتا ہے کہ مصدر مبنی لیل مفہول کونسا ہے مصدر مجھول ہے نیس بھئی مبنی لیل فائل کا یہ معنی میں نے بتلا دیا یہ معنی نہ کرنا کہ یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے کیونکہ یہ عبارت آپ کو بعض وقت فیل کے ساتھ میں ملے گی سیغہ لکھاؤ گا مثلا یزربو اور آگے لکھاؤ گا مبنی لیل فائل کیا معنی یہ معروف یزربو پڑنا یزربو نہ پڑنا اور کبھی اسی طرح یزربو لکھاؤ گا اعراب میں تو غلطی ہو سکتی ہے لہٰذا وہ لفظوں میں تصریح کر دیتے ہیں مبنی لیل مفعول یہ مبنی لیل مفعول ہے کیا معنی یعنی مجھول یزربو پڑنا اس کو یزربو نہ پڑنا بھئی تو لہذا مصدرن مبنی لیل فائل کا کیا معنی یہ مصدر معروف ہے اور مصدرن مبنی لیل مفعول کا کیا معنی یہ مصدر مجھول ہے ہاں پھر مصدر کبھی کبار اس میں فائل یا اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے وہ الگ چیز ہے بھئی سمجھ میں آئی بات تو جہاں لکھاؤ مصدرن مبنی لیل فائل یہ ضروری نہیں کہ وہ اس میں فائل کے معنی میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی وہ الگ چیز ہے تو مصدر پھر کبھی کبار کس معنی میں ہوتا ہے اس میں فائل یا اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اور لیکن پھر یاد رکھنا اس میں فائل کے معنی میں مصدر معروف ہوگا صرف جو مصدر معروف ہے وہ کس کے معنی میں ہوگا اس میں فائل مصدر مجھول نہیں اور اس میں مفعول کے معنی میں صرف مستر مچھول ہوگا اگر کہہ دیا جائے یہ مستر اس میں فائل کے معنی میں ہے تو آپ سمجھ گئے یہ کونسا مستر ہے مستر ہے کیا کہا جائے اگر یہ اس میں فائل کے معنی میں ہے تو معلوم ہے یہ مستر معروف ہے اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہے یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے آپ سمجھ گئے یہ کونسا مستر ہے مستر مچھول کیونکہ اس میں فائل کے معنی میں مستر معروف ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں مستر مچھول ہو سکتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب دیکھئے عبارت بھئی وَأَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِزَاءِ النَّسِ دوسری تعریف بھئی پہلے ہم نے کس کی تعریف کی تھی پہلی توجیح کے مطابق مقتضا کی اب دوسری تعریف کے مطابق مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف کریں گے مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم اب یہ اپنے ساتھی کا مخالف نہیں ہوگا ماں قبل میں بھی دلالت و نفس سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف کی تھی یہاں بھی مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف ہوگی کس طرح دیکھئے کہ یہاں وَأَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِزَاءِ النَّسِ یہ جو اقتضا کا لفظ آیا یہ ہے بمانے مقتضا کے کس معنی میں یعنی مصر کو کس معنی میں لے لیا اس میں مفعول کے معنی میں لے لیا اور اس میں مفعول کے معنی میں کون سے مصر کو لیتے ہیں مصر ہے معلوم ہے یہ مصر ہے مجھول ہے تو کہتے ہیں باقی وہ جو ثابت ہے بِاقْتِزَاءِ النَّسِ اقتضا کو کس معنی میں لے لیا مقتضا تو مقتضا کا لفظ یہاں لے آیا ہے وہ چیز جو ثابت ہے یعنی وہ حکم جو ثابت ہے بِمُقْتَزَنَّسِ کس سے مقتضا ہے نَسِ فَمَا پس وہ چیز ہے وہ حکم ہے اب ماں سے کیا مراد حکم وہ حکم ہے لَا يَعْمَلُ النَّفْسُ کہ عمل نہیں کرتی نف فِی ہی یہاں فِی ہی پھر محضوف نکالنا پڑے گا اس توجیح کے مطابق کیا نکالنا پڑے گا کیوں بھئے اس لیے کیونکہ ماں موصولہ ہے نا فَمَا یہ ماں موصولہ ہے آگے اس کا کیا ذکر ہو رہا ہے سِلَة اور سِلے کے اندر عائد کا ہونا ضروری کیونکہ سِلہ جملہ ہوتا ہے جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے کیا ضروری رب عائد کا ہونا ضروری پچھلی تقریر میں بِشَرْتِ تَقَدُّمِهِ ہاں زمیر کس کو ہم نے لٹائی تھی اسی ماں کو لٹائی تھی وہ عائد تھا اب اس تقریر کے مطابق عائد نہیں ہو سکتا یہ لہٰذا کونسا نسخہ استیار کرنا پڑے گا یہاں بِشَرْتِن تَقَدُّمَ ورنہ معنی سے ہی نہیں بنے گا اچھا دیکھئے ذرا فَمَا کس کی تاریخ کر رہے ہیں وہ حکام جو کس سے ثابت ہے مقتضا اس کی تاریخ کر رہے ہیں پس وہ حکم جو مقتضا نسخ سے ثابت ہے فَمَا پس وہ حکم ہے لَا يَعْمَلُ النَّسُ کہ نسخ عمل نہیں کرتی فِیہی اس میں وہ حکم ہے کہ جس میں نسخ عمل فِیہی کی ضمیر کس کو راجے مَا اور پھر یاد رکھو اس فِیہی کی ہاں ضمیر سے پہلے اس بات مصدر محضوف ماننا پڑے گا فِیہی اے فِی اس باتی ہی فِیہی فِیہی گہری بات ہے توجہ سے سن لو بھئی بس وہ حکم وہ حکم جو مقتضا نسخ سے ثابت ہے وہ حکم ہے کہ لَا يَعْمَلُ النَّسُ فِیہی اے فِی اس باتی ہی کہ نسخ عمل نہیں کرتی فِی اس باتی ہی اس کے ثابت کرنے میں نسخ کیا تھی آتِق عَبْدَكَ عَنِّي بِالْفِن یہ نسخ عمل نہیں کرتی فِی اس باتی ہی اس حکم کے ثابت کرنے میں یعنی یوں کہو یہ حکم اس نسخ سے ثابت نہیں ہوتا معنی سمجھ میں آگیا نسخ اس کے اس بات میں عمل نہیں کرتی بھئی خود توجہ سے سنو نسخ اس کے ثابت کرنے میں عمل نہیں کرتی یعنی نسخ اس کو ثابت نہیں کرتی کیا معنی ہوا نسخ اس کو ثابت نہیں کرتی کس کو نہیں ثابت کرتی کس کی بات ہو رہی ہے وہ حکام جو مقتضا سے ثابت ہوا وہ حکام جو مقتضا سے ثابت ہوا اس کی تعریف کر رہے نا وہ حکم ہے کہ نص اس کو ثابت نہیں کرتی الا بشرط مگر ایک ایسی شرط کے ساتھ تقدم علیہی کہ جو اس نص پر کیا ہو توجہ ہے پھر دیکھئے ایدھر میری طرف توجہ کریں یہ ہے دیکھئے یہ ہے فرق کریں یہ ایک چیز یہ ہے مقتضی یہ اس کے ساتھ والی چیز ہے مقتضا اور پھر مقتضا سے آگے یہ ایک تیسری چیز ہے یہ ہے مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم سورہ سمجھ میں آگئے کہہ رہے ہیں تو یہ جو مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم ہے اس کی اب تاریخ ہو رہی ہے کہتے ہیں مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم وہ حکم ہے کہ یہ جو پہلی چیز یعنی نص یہ اس حکم کو ثابت نہیں کرتی جب تک اس نص سے پہلے اس مقتضا کو نہ مانیں جب نص سے پہلے اس مقتضا کو مانیں گے تو اس مقتضا سے پھر اس کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا تو نص اس حکم کو ثابت تو کر رہی ہے لیکن کس کے واسطے سے مقتضا نص نے تقاضہ کیا مقتضا کا اور پھر مقتضا سے اس کا حکم آ گیا تو نص نے کس کا اولا تقاضہ کیا مقتضا اور پھر مقتضا کے بعد کیا آ گیا اس کا حکم تو یہ نص اس مقتضا کے حکم تو ثابت نہیں کر سکتی جب تک اس نص پر مقتضا کو پہلے نہ مان لیا جائے جب اس کو پہلے مان لیں گے تو پھر اس نص بھی کیا کرے گی اس مقتضا کے حکم کو ثابت کر دے گی اب عبارت سمجھ میں آ گئے یہی بات دیکھئے بھئی وَأَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِضَائِ النَّصِ اور باقی وہ جو حکم ثابت ہے مقتضا نص سے فَمَاپَسْ وہ حکم ہے لَا يَعْمَلُ النَّصُ کہ نص عمل نہیں کرتی فِی ہی اَی فِی اس بات ہی اس کے ثابت کرنے میں یعنی نص اسے ثابت نہیں کرتی إِلَّا بِشَرْطٍ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مگر ایک ایسی شرط کے ساتھ جو اس نص پر ایک شرط جو نص پر مقدم ہو نص سے پہلے کیا ماننا پڑے گا بے اور توقیل کو ماننا پڑے گا یعنی مقتضا کو جب اس کو مان لیں گے تو پھر مقتضا سے ثابت مونے والا جو حکم ہے نص اس کو بھی کیا کر دے گی ثابت کر دے گی فَإِنَّ ذَلِكَ بھئی ذَلِكَ کس کی طرف پہلے اشارہ تھا مقتضا کی طرف اب ذَلِكَ اشارہ ہے اس شرط کی طرف فَإِنَّ ذَلِكَ اشارہ ہے کس کی طرف اس لئے کیونکہ یہ جو شرط ہے جس کہنا نے کہنا کہ اس کا نص پر مقدم ہونا ضروری ہے اور وہ شرط کیا چیز ہے وہ مقتضا ہی تو ہے بس کیونکہ یہ جو شرط ہے یعنی یہ جو مقتضا ہے عامرن یہ ایک ایسی چیز ہے اقتضاہ النص جس کا کس نے تقاضی کیا نص نے خود تقاضی کیا ہے لِسَحَتِ مَا تَنَاوَ لَهُ مَا تَنَاوَ لَهُ اس معنی کے صحیح ہونے کے لئے جس کو نص شامل نص جس معنی کو شامل ہے نص کس معنی کو شامل تھی نص میں وہ کیا کہہ رہا تھا اپنے غلام کو میری طرف سے اور یہ اس کی طرف سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک پہلے کیا نہ مانا پڑے بے اور توکیل یعنی مقتضا کو نہ مانے بئی تو خود نص نے تقاضی کیا ہے اس کا اپنے معنی کے صحیح ہونے کے لئے فَصَارَ حَذَ مُضَعْفًا إِلَى النَّصْي اب یہ حَذَا کا اشارہ جو ہے پہلے کس کی طرف تھا مقتضا کی طرف اب یہ مقتضا کے ثابت ہونے والے جس کی تاریخ چاہ رہی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم پس یہ جو مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم جو ہے یہ ہو گیا مُضَعْفًا إِلَى النَّصْي کیا ہوا؟ نص کی طرف منصوب ہوا بِوَاسِتَةِ الْمُقْتَضَى کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے یہ معنی یہ جو حکم ثابت ہوا یہ بھی کس کی طرف منصوب ہے؟ یہ تاریخ کس کی چل رہی ہے؟ وہ حکم جو کس سے ثابت؟ مقتضا سے ثابت ہوا یہ حکم بھی منصوب ہے کس کی طرف؟ نص ہی کی طرف منصوب ہے لیکن کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے درمیان میں مقتضا کا واسطہ ہے تو ہم یہ کہیں گے اس حکم کو بھی نص ہی نے ثابت کیا لیکن کس کے واسطے سے؟ نص نے تقاضی کیا مقتضا کا اور مقتضا نے تقاضی کی نص سے کیا ثابت ہوا اس کا؟ حکم ثابت تو یہ حکم بھی گویا نص کیسے ثابت ہے لیکن کس کے واسطے سے؟ مقتضا اب عبارت سمجھ میں آگئی فَسَارَحَاذَا مُزَا فَنِلَا النَّاسِ پس یہ حکم منصوب ہوا نص کی طرف بِوَاسِطَةِ الْمُقتضا کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے پہلے مقتضا کس معنی میں تھا؟ اقتضا اب مقتضا اپنے ہی معنی میں ہے سورت سمجھ میں آگئے؟ اب دیکھئے شرعہ کے اندر دوسری تقریر وَسَانِهِمَا اور توجیحات میں سے دوسری یہ ہے اَنْيَقُونَ الْاِقْتِزَاُ بِمَعْنَا الْمُقتضا کہ مطن میں جو اقتضا مستر آیا تھا وہ کس معنی میں ہو؟ مقتضا کے معنی میں ہو وَهُوَ تَعْرِيخٌ لِلْحُکْمِ ثَابِتِ بِالْمُقتضا لَا لِلْمُقتضا اور یہ تعریف ہو اس حکم کی جو مقتضا سے ثابت ہے نہ کہ خود مقتض یہ خود مطلی تحریف کس کی تھی؟ پہلے توجیح کے مطابق مقتضا ہے اب کس کی تعریف ہے؟ حکم جو مقتضا سے ثابت ہے یہی بات بیان کریں کہ یہ تعریف ہے اس حکم کی جو مقتضا سے ثابت ہے نہ کہ مقتضا کی وَقَوْلُهُ تَقَدَّمَا اور ماتین کا قول تَقَدَّمَا سیغة فعل ماضن یہ کس کا سیغہ ہے؟ فعل ماضی کا پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ مصدر بنایا تھا اور ہا زمیر مضاق تھی وَالْمَعْنَا اور معنی یہ ہوا اب وہی پورے مطن کو دوبارہ ذکر کریں گے وَأَمَّلْ حُکْمُ ثَابِتُ بِمُقتضا نَسِ اور باقی وہ حکم جو ثابت ہے کس سے؟ مقتضا نَس سے مطن میں کیا آیا تھا؟ اقتضا نَس اس کو انہوں نے کس سے بدل دیا؟ مقتضا نَس وہ حکم جو ثابت ہے مقتضا نَس سے فَمَا پس وہ حکم ہے لَمْ يَعْمَلِ النَّفْسُ فِيهِ دیکھو وہ فیہی جو میں نے آپ کو بدلیا تھا کہ نَس اس میں عمل نہیں کرتی ایسی؟ اس بات ہی اس کے ثابت کرنے میں اِلَّا بِشَرْطٍ تَقَدَّمَ ذَالِكَ الشَّرْطُ عَلَى النَّفْسِ مگر اس شر پر کہ وہ مگر مگر ایک ایسی شر کے ساتھ تَقَدَّمَ ذَالِكَ الشَّرْطُ عَلَى النَّفْسِ کہ وہ شر کیا ہو؟ نَس پر مقدم ہو وہ شر کون ہے؟ وَهُوَ الْمُقْتَضَى وہی مقتضا ہے فَإِنَّ ذَالِكَ الشَّرْطَ ذَالِكَ کا مشارونی لے بتایا فَإِنَّ ذَالِكَ الشَّرْطَ اس لیے کیونکہ وہ شر جو ہے شر سے کون مراد ہے؟ مقتضا بھئی وہ شر جو ہے یعنی مقتضا جو ہے عَمْرُنِ اِقْتَضَاهُ النَّفْسُ وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نفس نے تقاضی کیا ہے لِسِحَتِ مَا تَنَاوْلَهُ مَا تَنَاوْلَهُ اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کو وہ نفس شامل ہے فَسَارَ حَاذَا پس ہو گیا یہ یہ حَاذَا کے ذی کس کی طرف پہلے اشارہ تھا؟ مقتضا اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ حکم یہی بیان کریں فَسَارَ حَاذَا پس ہو گیا یہ اَيْلْ حُقْمُ الَّذِينَ حْنُ فِي تَعْرِیفِهِ یعنی وہ حکم جس کی ہم تاریخ میں ہیں اس وقت جس کی تاریخ ہم کر رہے ہیں یہ حکم ہو گیا مُضَافًا إِلَ النَّفْسِ کس کی طرف مُضَاف؟ نفس کی طرف وہ نفس المقتضی جو تقاضہ کرنے والی ہے مقتضی تو یہ حکم مُضَاف ہوا نفس مقتضی کی طرف بِوَاسِتَةِ الْمُقْتَضَى کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے فَإِنَّ النَّفْسَ الْمُقْتَضِي اسی لیے کیونکہ وہ نفس جو تقاضہ کرنے والی ہے دَالُنْ عَلِ الْمُقْتَضَى وہ دلالت کر رہی ہے کس پر؟ مقتضا پر وہ دلالت کر رہی ہے مقتضا پر وَهُوَ دَالُنْ عَلَى حُکْمِهِ اور وہ دلالت کر رہی ہے کس پر؟ اپنے حکم پر بھئے انہوں نے کہا نا وہ حکم منصوب ہوا کس کی طرف؟ نفس کی طرف یعنی مقتضی کی طرف کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے اسی کو بیان کر رہی ہے کیونکہ نفس مقتضی نے پہلے کس کا تقاضہ کیا؟ مقتضا اور پھر مقتضا سے کیا ثابت ہوا اس کا؟ مقم یہی بات بیان کریں فَإِنَّا نَسَلْ مُقتضی دَالُنْ عَلَى مُقتضا اس لیے کیونکہ نفس مقتضی جو ہے وہ دلالت کرنے والی ہے مقتضا پر وَهُوَ دَالُنْ عَلَى حُکْمِهِ اور وہ دلالت کر رہا ہے اپنے حکم پر فَحِينَ زِنْ يَكُونُ قَوْلُهُ اس صورت کے اندر ماتین کا قول جو ہے فَإِنَّ ذَالِكَ أَمْرٌ دَلِيلًا لِقَوْلِهِ اِلَّا بِشَرْطٍ تَقَدَّمَا یہ جو مطن میں دیکھتی ہے بھئی فَإِنَّ ذَالِكَ أَمْرٌ اِقْتَضَاهُ نَسُ یہ جو ہے کہتے ہیں یہ دلیل ہے کس کی بِشَرْطٍ تَقَدَّمَا بِشَرْطٍ توجہ ہے دیکھئے بھئی مقتضا کیوں مانا نفس سے پہلے آپ نے نفس نے خود اس کا تقاضہ کیا تاکہ نفس کا اپنا مانا صحیح ہو جائے انہوں نے کہا تو کیا کہا اِلَّا بِشَرْطٍ تَقَدَّمَا حکم وہ ہے کہ نفس عمل نہیں کرتی یعنی نفس اسے ثابت نہیں کرتی مگر یہ ہے کہ اس نفس پر کیا مقدم ہو ایک شرط یعنی کہ مقتضا مقدم ہو بھئی کیوں یہ شرط کیوں مقدم ہوگی وجہ کیا ہے اس کی علت ذکر کر دی فَإِنَّ ذَالِكَ عَمْرٌ اِقْتَضَاهُ کیونکہ یہ نفس خود کیا کر رہی ہے اس کا تقاضہ کر رہی ہے تو یہ اسی کی دلیل ہے بھئی یہ شرط کیوں مقدم ہوگی کیونکہ نفس نے خود کیا کیا ہے اس کا فَإِنَّ ذَالِكَ عَمْرٌ اِقْتَضَاهُ النَّفْسُ یہ اسی کی دلیل ہے اس تقدم شرط کی دلیل ہے یہی بات بیان کر رہے ہیں فَحِنَ اِذِنْ يَقُونُ قَوْلُهُ اس صورت میں ماتین کا قول فَإِنَّ ذَالِكَ عَمْرٌ یہ جو قول ہے دلیلاً لِقَوْلِهِ یہ ماتین کے قول اللہ بشرط تقدمہ کی دلیل ہے وَيَقُونُ حَمْلُ قَوْلِهِ اور ماتین کا یہ جو قول ہے دیکھئے مطن میں وَأَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ اور باقی وہ حکم جو ثابت ہے مقتضاء نس سے فَمَا پس وہ حکم ہے یہ خبر ہے اس کی اَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْ یہ کیا ہے مُبْتَدَاء اور فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّفْسُ إِلَّا بِشَرْطِ تَقَدْدُمِهِ عَلَيْهِ یہ کیا ہے اس کی خبر ہے اب آگے جو آیا فَسَارَ حَادَا مُضَافًا الَنَّفْسِ بِوَاسِتَةِ الْمُقْتَضَاءِ کہتے ہیں یہ ربط بتلا رہا ہے دونوں کے اندر ورنہ حمل صحیح کیوں کیا کہتے ہیں دیکھئے انہوں نے کہا وہ حکم جس کا تقاضہ کون کر رہا ہے بھئی متن پر نظر رکھو وَأَمَّا ثَابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّاسِ وہ حکام جو مُقتضائِ نَسِ ثابت ہے وہ حکم جو نص سے ثابت ہے آگے کہتے ہیں وہ حکم ہے کہ نص اس کو ثابت نہیں کرتی پیچھے بات ہو رہی تھی وہ حکم جو کس سے ثابت ہے اور آگے کہہ رہے ہیں وہ حکم ہے جس کو کون ثابت کر رہا ہے نص ثابت کر رہی ہے تو دونوں میں ربط نہیں جوڑ رہا بھئی تاریخ کر رہے ہیں اس حکم کی جو ثابت ہو کس سے مُقتضا سے اور آگے بیان کیا کر رہے ہیں نص اس کو ثابت کر رہی ہے پیچھے تھا وہ حکم جو مُقتضا سے ثابت ہے اب کہہ رہے ہیں وہ حکم ہے کہ نص جسے ثابت نہیں کرتی مگر یہ کہ اس نص سے پہلے ایک شرط مانی جائے جب اس شرط کو مان لوگے تو نص اس حکم کو ثابت کر دے گی تو معلوم ہے یہ حکم تو کس سے ثابت ہوا نص سے اور تاریخ کس کی کر رہے ہیں اس وہ حکم جو کس سے ثابت ہے مُقتضا نص سے تو دیکھو ربط نہیں بنتا کہتے ہیں یہ ربط بتلا رہا ہے یہ ربط مانو گے تو حمل صحیح ہوگا یہ ربط نہیں مانو گے تو حمل بھی صحیح نہیں کیوں یہاں یہ کیا بتلا رہے ہیں کہ یہ حکم بھی نص ہی کی طرف مُزاق ہے یعنی نص ہی سے ثابت ہے لیکن کس کے واسطے سے اب ربط آگیا وہ نص جو مُقتضا کے ذریعے ثابت ہے وہ نص ہی کے ذریعے ثابت ہے لیکن کس کے واسطے سے مُقتضا کے واسطے سے سورت سمجھ اب ربط آگیا یا نہیں آگیا تو کہتے ہیں وَأَمَّا ثَابِتُ بِوَاسِتَتِ قَوْلِهِ اور جی پیچھے وَيَكُونُ حَمْلُ قَوْلِهِ اور ماتن کے قول کا حمل کون سے قول کا حمل بھئے آپ جانتے ہیں یا نہیں خبر کا مُقتضا پر حمل ہوتا ہے فَمَا لَمْ يَعْمَلُ کا عطف ہو رہا ہے کس پر فَمَا لَا يَعْمَلُ النَّفْسُ یہ خبر ہے نا اس کا حمل ہو رہا ہے کس پر امَّا ثَابِتُ پر تو کہتے ہیں يَكُونُ حَمْلُ قَوْلِهِ ماتن کا جو قول ہے فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّفْسُ اس کا حمل کس پر عَلَا قَوْلِهِ ماتن کے قول وَأَمَّا ثَابِتُو اس پر جو ہے بِوَاسِتَتِ قَوْلِهِ یہ کس قول کے ماتن کے اس قول کے واسطے سے ہے فَسَارَ حَادَا اس کے واسطے سے ہے وَإِلَّا فَلَا اِرْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا ورنہ ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے بھئی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَادَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْقَلَامُ